بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس عورت زادہ جی پیڑا جی بھی جے کی موہ آماں سا شیئر کہی بھی ہانے ماں آماں کے جی کو آئے پارٹ ٹو حصے بے میں جی کی کہہانی شیئر کندیس ہو آئے فرشتو کفن چور کانون ہی لیڈر این کتے جی موت این خالاوہ ماں انسان آیا یہ کہانیوں جی کی حقیقت تے بیان تھی لائیں یہ آماں سا آماں کے ننجو لیکچر دیندیس سبننکھا پیری کہانی جی کو پان شروع کنداسی ہو آئے اجی جی بھانی کلاس میں فرشتو فرشتو کحانی اہلے پوٹ جی دردناک سٹوری آئے جی کا حق پوریت ہو غربت جی سببن پہن جی ماں جی بیماری میں علاج نہ کرائے سکیو وہ جی کارخانے میں کم کند ہو ہون نماں ہو نکھے کڑیو ہو اینہ کرے چو تو وہ بیمار ہو جنے ہو سہت مند ہو تو انہوں کارخانے میں ہو کم کند ہو جنے ہو بیمار تھے ہو تو انہوں نکھے انہوں کارخانے میں کڑیو ہو انہوں کارخانے میں جتے انہوں جے دادی کم کندے زندگی ختم کئی سندسپی انہوں کارخانے میں کم کنے جی کو بھٹی جیは تھچی بھی ہو جتے نندبن کھا بھٹی ہوں پاند کم انہوں کارخانے میں شیفو کئیو ہو چھا کھاںں تہوں بیمار ہو ہانے انہوں جے کم کارخانے میں کرن جی انہ کے کازès مالک ہو سیٹ ہو انہوں کھے جی کو آئے انہ جی کمزوری جی سبک نکھے جواب لئی چھریو سبوہ شام ملان دا ہوا اینہ 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 جیسا انہ جو حوزر صفر تھیندو ہو اور ہمیں پاند گودھائیو یہ بڑ چار روپیہ انہ سا ہوں اسے پانجو علاج کرائے یا انہ جی ماں جے کہ انہ جی بیمار ہوئی وہ پانجو کیں علاج کرائیں دو بڑ چار روپیر میں انہ جی پورتی نہ تھندی ہوئی انہ جو سیٹھ جے کو آہے انہ تے کڑے رحم بنا کندو ہو انہ کھے جے کو آہے کڑے مدد بنا کئی جیدے ہوئے پوریت جی کو مزدور ہو جاری سہت مند ہو تمام تر حمد تاکت رکھن دو تا ہکڑے ہکڑے مانو جی جاہتے ہو در مانو جو کم کند ہو انہ جی باوجود صرف انہیں معافزے تے انہ کے جی کو صرف شاباش مل دیوی جاری ہو بیمار تیو بجائے نا جے کہ انہ جی مالک کے کارخانے جی سیٹھ کے انہ کے مدد کرن جی بجائے انہ کے انہ جو انام چھاڑ نہیں جو انہ کے کارخانے ماں کڑی چھ انہوں نے غربت جی سبب ہو انہوں نے جی کو آہے فکروں میں سوچوں میں جی کو آہے بیمار تیو بیماری سے سبب انہوں نے بیماری جی سبب ہو نی رات چھا کند ہو کارخانے جی جی مالک انہ کے کارخانے ماں کرنی چھڑی ہو تا ہوں سبب ہاں بٹھی شام تائیں پانچے پیٹر تھے جی کا پتھر بکھا جاوا دی وہ جی کو سامان جی کو مارکٹ انہوں نے خیرہ نہیں دو وزن کھڑ دو صرف چار سبب آنال لائے جی ماں ڈبل روٹی بٹھن دو خواہ دے لائے ڈن آنال ماں چھا کریں بچائے رکھن دو چھوکے انہ کے سببانی لائے پانچے ماں جی جی کی آہے دوا دارو لگو انہ کے ضروعت ہو دی بھی آسطہ آسطہ دیں گزر دے بھیا ایدھو وزن جی کو آہے پیرن میں دی کھڑ دو تو وہ وزن انہوں نے خواہ مرد آشت نتی دو ہو انہوں نے حمد جی کو آہے جواب دے بھی تندرست مانو ہون دو تو ظاہرہ اوپاں کم کارن کے نفتائے سکندو پر جو بیمار مانو ہون دو تا انہاں جے پیٹھ میں اگر مکمل انہاں جی خوراک نہ ہون دی تا انہاں خوراک جنہاں جنہاں سبب دو انہاں جی کمزوری باعث ہون کردے جے کوئے کم کرن جے لائکی نہ رہندو تا یہ پوریت بیڑھو مزبور بیڑھی سبب جے کوئے کم کار جنہے ودیک کندو ہو تا انہاں جی حمد صفات اٹھی پون دیوئی ہے انہاں انہاں میں جے کوئے تمام کمزوری محسوس کرن خواہ پوئے وہ ودیک بیمار تھی ان لگو ہے انہاں بیماری جے سبب ہو جے کو پھیران اندو ہو پھیران میں آؤ جے کب ہے یا چار آنا کمائے ماں پہنجے لائے پنجی ماں لائے جے کی ڈبل روٹیو اٹھی ویندو ہو انہاں ماں دوازارو پنجی مازی کندو ہو سو سب جے کوئے ختم تھی بھیو بکھ جے سبب بیروزگاری جے سبب انہاں سوچوں نے فکروں جے سبب جے کو آہے گھر جڑے بیندو ہو تو انہاں کے مہ جی ماں جو جڑے مہ نظر ہی دو ہو تو ماں جو جے کو چہروں دسی ماں جی جے کی آہے کھنگ بکھ جی جے کی داؤں اندی بھیوں دوازی جی کی داؤں اندی بھیوں بدھی وہ بیتاپ تھی بیندو ہو بیچین تھی بھی دو ہو انہیں جی ماں جے کا انہاں ننڈپڑ میں وہ جھاگا کرے جے انہاں کے پالیو جے انہاں لائے جے کو نی رات میند کھیں سبو خان وٹھی شامت ہے انہاں لائے جنڈا جے کا کاہے انہاں جی پورت کھیں انہاں ہی ماں لائے جے کا گرمی توڑے سردی میں انہاں جے آرام جی کھاتی رو کنے بھ سکھ نہ سوٹی پر نیٹ چھا تھے ہو سندس چاکری کندے کندے پان بھی بیمار تھی پیو اترو بیمار تھی پیو جو ماں جی بیماری جو جے کو آہے انہاں تے ودیک فکر کری پیو ماں جے کو آہے پانج پوٹر جی جے کیا ہے خدمت کندے جے کو بیمار تھی بھی انہاں کے اکڑی ایڑی بیماری لگی وئی جے کو وہ کھٹ داخل تھی وئی جے ڈاکٹر جی پیو انہاں کے جے کو آہے ڈائی ڈائی اوب جے کو آہے بیزار تھی پیو ہیو پوریت جنے ڈاکٹر جی فیو نہ بھرے سگیو تب ماں انہاں جی جی کو مبودھائیو کی کھٹ داخل تھی وئی سرکاری اسپتالن میں خیس اترو خاص علاج موہسر ہی نہ ہو سرکاری علاج جے وجہ سا جی ماں جلدی سہتیاب ہونا تھی واپس انہاں کے گھر کھڑی آئیو وہ جے کو بیڑیل چنجل گھر میں پیسہ بھونا جاوا وہ ختم تھی ویا سندس گھر جو سمور و سامان جے کو آہے انہاں مکڑی چھریو سالن کٹھیاں سال گزری ویا مگر انہاں جی ماں جے کا اوہ سو تندروس تھی پانب بیمار تھی پیو اگ جے کا چار روکڑ کھڑی کمائی اندو ماں لائے کچھ کھا دو وٹھی اندو مگر انہاں خیس کتھے با مزدوری ڈینڈاں لائے کیر تیار نہ ہو چھو سفہ لاغر ای کمزور ڈسن میں اندو کم کم کرن جے لائی کی نہ رہیو انہاں کتھے کم تھی اندو جو کمائی جے کو پانی گھر جب گزر سفر کرے ماں جے لائے دوہ دارو بھ کرے سگے سبو کھا وٹھی شام تھی رولن دو شام جے جنے واپس اندو گھر تا خالی ہتھانی اندو اوہ میں جے کا ککر اوند آوا ہوا انہ جے مطان وسند آوا ہکڑی دی جنے وہ گھر پو تو تہونا لٹھو تہونا جی ماں جے کو آہے نیم مردہ حالت میں پائی ہوئی پہ جے پیران جی آہٹ بودھائیں ایک گالان ہی کوشش کئیں مکر کھنگ سبب سندس جے کا آوا اکھر جے کو گال بوہ جے کی انہ جو گالان لفظ واہ انہ جی نڑی میں رہ جی ویا تھوڑی دیر میں ہوا وری گالان جی انہ کوشش کئیں کہ ابا دیر چھوک کئی ہے پہ تھوڑی دیر میں وری بچ چپ تھی وئی ابا من جی دوا انہ جی اکھیوں مو جے کو آہستہ آہستہ ورنی پوٹ جے چہرے تے پائیوں انہ جی کو آہے مات جرے یہ لفظ بودھائی تو انہ جواب لنوں اممڑ اتروں آرام سا انہ یہ لفظ چاہیوں اممڑ اکھر انہ جی بھی نڑی میں جی کو سو اٹکی ویا انہ کے خبر بھی جو انہ جی ماں جی کو آہے انہ کھا دوالا پوچھا دی تاوہ پاں جی ماں کے روز اکڑو یا آسروں لیندو ہو کہ سبحان انشاءاللہ اما دوالا تو انہ جی تیار تھی وینڈی انہ سبحانی ضرور تو انہ جی دوالا وٹھیں اندو انہ کے یہ ماں کے یہ خبر نہ بھی کہ یہ دوالا کتھا انہ دی یہ دوالا کی ہیں انہ دی ماں کے تا یہ خبر ہی نہ بھی کہ انہ جو خود پٹ جے کو آہے میں مجدور یوں کرے کرے محنت ہو کرے کرے ٹوٹی پیو بیماری میں اوب حلی بھی ہوا ہے اتروں بیماری میں انہ مبتلا تھی ویو جو انہ میں جی کھ ہمت طاقت وی صفحہ ختم تھی وی جو انہ لائے حلڑ جو حلڑ جی بھی جی کی انہ میں جی جی کی طاقت وی صوب ختم تھی وی کتھا جی کو محنت مجدور یوں کرن دو پنجی ماں جی دوا داروں اے ڈبل روٹی وٹھیں ماں جی اگیاں رکھن دو آہستہ آہستہ وقت گزرن دو بھی ہو ہکنی جی کو آہے ماں صدی رات جی کو آہے رڑیوں کرن دی رہی اے خنگ میں جی کو آہے خنگ دی رہی سامے سہکن دی رہی پٹ جنے جی کو آہے صدی رات ماں جی نے خنگ جے کرے جی کو پاسا پہ بھرایا سمی نہ سگیو انہ جی جنے کو اکھیوں کھلیوں تا انہیں یہ لٹھو کہ ماں جی کو خنگ میں جی کو ادم ہوئی تھی رہی آئے ماں جی زندگی نہ سوچے رہی ہو ہو تا ہانے آہو چھا کریاں ماں جی دوا کے تھانیاں سمجھی نہ سگیو کہ جے کری یا زندگی ہوئی تھی یا موت ہوئی چھا ہے جی کو ماں جی کو مرمر جیے تھی مرمر مرے تھی ماں جی کی داؤں آئین ککو آئین بودھی بودھی انہ لائے جا دوا لائے جی کو سوچی رہی ہو کہ دوا کے تھا آئین دھی اتروں عذاب کیس تائیں ماں جی تکلیف کیس تائیں کوئی نئی تکلیف میں صدی رات گزارین دو ہو اے ماں جا اکھر گھڑی گھڑی انہ جی کنہ میں یہی وجند آوا کہ ابا جین کھا تا موت بھلو زہر ملے تا ونیم پہنے زندگی جی سورن کھا رکھن کھا جان چھٹی پائے جنے وہ پانی ماں جا لفظہ انہ جی کنن میں پہند آوا کہ جین کھا موت بھلو اگر زہر ملے تکھائی انہ ماں جی کو ہا زندگی سورن جی رکھن ماں جان چھٹی پائے یہ لفظہ انہ جا جی کائن صدی رات پاسو ورائن دے رہی ہو لفظہ انہ جی باہر باہر جی کو آئے انہ جی ننڈکے میں خلل کندہ رہیا اے وہ سوچی تو رہی ہو کہ ماں یہ لفظہ کیوں چاہی چھٹیا کہ ماں کے جی کو آئے دوا نہ ملی دوا جی سورن دوا جا جی کا نام بلن جی وجہ سا انہ جی تکلیف ہے انہ جی سہکی میں اتری شدت ودی وہی جو بس بار بار انہ جی کو آئے پانجے تکلیف کے ختم کر رہا ہے یہ لفظہ وہ چاہ دی رہی جی کو آئے مرن کھا مرن ودیگ بہتر آئے جین کھا چھو جو وہ تکلیف جی کو آئے انہ جی برداش کھا باہر تھی ویوی زہر بھلو آئے زہر بھلو آئے بار بار ہوئے یہ پیچھے تسورن بھری زندگی آئے اگر ایڑے جین کھا کیڑوں فائد ہو ایڑے جین کھا کیڑوں فائد ہوئی ہے یہ جی کو آئے انہ جی کوکو انہ جی رڑیوں سکی رات جی کو آئے نا پوریت جی کندن میں جی کو انہ کے بیچین کھا آئے لفظ ہے سبح جو جڑے ہوئے ننڈر پوری نہ کرے واپس جی کو ماں جا ہوئے حالت رسی ماں جی جڑے انہیں یہ حالت رسی تا انہوں جی اکھین ماں گوڑا ٹنٹم کرے وہن لگا جنہ جی چاہی رہے ہو جی تا ماں توکھا سوائے مجھو انہ دنیا میں کیر آئے شوکے وہ درد بھری رات جی کی سنی رات انہ جی ماں انہیں تکلیف میں کڑی کھنگ جی آواز ہوں انہ جی سہکی جی آواز ہوں انہ جی جی کی رڑی ہوئی ہوں رڑین میں جی کی ماں جا چاہی لفظ تا ایڑی تکلیف کھا موت بھلو اگر جی کو آئے زہر ملے تا دکھن سورن ماں جندہ جی کو آئے چھوٹی ونی یہ لفظ جی کا ماں جا سمجھو انہ جی دلو دماغ دے یہ یمی رہیا جو صبح ماں اتھرن جی سبب بھی یہ لفظ انہ کے جی کو آئے تمام تر تا دکھنوں تنگ کرے رہا ہوگا انہوں نے جی اکھن ماں گوڑا بہن لگا سببو تیندہ ہی شہر خان پرے نکری بھیو چھو پرے نکتو تا اوہ جی آن بہا شہر خان بار نکتو تا اپنے جنگ میں آئیو انہوں تے دکھا تا تھوار جا جگوٹا پیا آوا تھوار جا ونن جی کا ہوا جگوٹا آوا انہ کے کھیر جا پنج اٹھ لے پا انسانی حیاتی وٹھڑا کافی با یہ تھوار جا جے کا پتہ ہوں گا ہی انہ جو جے کو اگر ماں کھیر کڑے انہ ماں کھیر کڑے وہ کھیر جے کو اینوں زہر اندھو آہے جو اگر چار پنج بھیرو اگر انہ کے کیر کھائے کیر پیئے تو انہ جی زندگی جو انت تھی وی دو انہ جی زندگی ختم تھی وی یعنی انہ زہر مانگ رہے ہیں زہر خواب ودی جے کو ہوا خطرناکہ ہے انہ پہنجے کھیسے ماں کھنے شیشی کڑی تھوار جو کھیر جے کو شیشی کے این بھرے رہے ہو جی انہ جے کو پہنجے خالی ماں جے پیٹر میں جے کو آہے سو کھیر بجڑھا رہو ہو ماں جی جے کی تکلیف کے ختم ترڑھا رہو ہو انہ کے ماں جی شکت بھرے ہو چہروں نظر آیو جے کو مسکرائے انہنا نیہارے رہے ہو جڑے ہوئے انہ تھوار جا یہ کو کھیر مجھے بھدھایا ہو کڑی رہی ہو وہ شیشی میں تا انہ جی ماں جو چہروں بار بار انہ جے سامن اچیبیو کچھ دیر کھاپو گم برین چہروں انہ جی اکھی نگیا وری پھرن لگو اے انہ جا یہ لفظ ماں جا ابا انہ جین کھا موت بلو زہر ملے بنے تا زندگی سورن کھا چھوٹی پہے انہ جے کنن میں یہ لفظ وجن لگا انہ جا یہ لفظ جین وجن لگا تا ہونہ یہی سوچیو تا مجھے ماں جو علاج شاید انہی تھوڑ جی پندن میں آہے انہ کے ماں جو عذاب بھری راتیوں اکھی نگیا وری پھرن لگو انہ کے اکھی نگیا ماں جا دکھا بھری لینے پھرن لگا وہ ماں ٹھتیویو انہ وری جے کو آہے دکندر ہتھر سا چھاکیو شیشی کھائی اے واپس جے کو اکھیوں پورے تھوڑر ہیٹ جھلی شیشی کہہ گمزدہ جی حیاتی جے جی بھر جے ایڑے طریقے ساں بھرن لگو جی انہی جا سورن جوی خات ملائے وہاں انہ کے فل کرن لگو تا جی انہاں قدم شیشی بھرے جاری انہاں ختم کئیو آہستہ آہستہ جاری انہاں قدم پانج جھوپڑی میں ونیڑ لگا تا ماں جی جے کو آہے کنجھن جی آواز آیو ماں انہا جی کنجھن دو آہے تکلیف میں اندر جی کا تکلیف ہوں دیا ہے تا انسان بیماری سبک جے کو آہے تکلیف میں کنجھن دو آہے تا انہا جی ماں جے کنجھن جو آواز نکھے آیو انہا جی خلد ساں جن سا جی جھوپڑی جے کو آہے وہ نکی رہی ہوئی پوٹر کے لسندے ہی انہا جے چہرے تے جے کو آہے رونک اچھی ہوئی ابا وہ تھوڑی دیر لائے خاموش تھی ہوئی اجتہ ضرور منجی لائے دوہ بٹھی آیو یہ انہا پوٹر ساں جو سوال کئیو ابا جیان خات موت بڑھو آو ماں جے ویجو آیو اے ماں کے گلے ملی اچھی رون لگو س اے پتکڑ لگو س انہا مو ماں کے جے کو مالا دوا آن دی بھی جے کو ماں نندڑے ہوندے موکھے جے کو آہے پانجے جے کو آئے کچھو میں کھڑن دی بھی پیار کندی بھی اے اوے زندگی جا دکھ بھرا لیا جے کو ماں مو ساں جے کو گزاریا اے آستے آستے جے کو آئے شیشی کڑھی آئیں اے سندر اتھا ڈکڑ لگا سا تیز گھیاں لگو اکھی نگیاں جے کو آن دھائی انہا جے چھائے جی وی مطھو نا جو پھرن لگو کچھ دیر میں جے کو آئے انہا پانی میں وہ تھور جو جے کو آئے کھیر ملائے چھڑیو اے ماں جی اگیاں رکھے آئیں جیت امرت سمجھی ماں انہا کھے ساس پانی سامے گٹ گٹ کرے پی ونی اے انہا جے چہرے تے ماں جے جے کو آئے جدے پین لگی تا مرک چھائی جی وی ابا توکھے مجھو کیلو نا خیال آئے ابا تو تا فرشتو آئی فرشتو جے کو آئے مکھے سپون جی ننڈڈائی چھڑی تا ہانے انہا ماں جے کو آئے پانی پٹکے وہ فرشتے جو لفظ چھائیو یعنی انہا کے تکلیف انما جڑے انسان جے زندگی ختم تھی دیا ہے جڑے فرشتو ساکھ اڑنی دو آئے تا زندگی دا سب سورہ ختم تھی بھی دا ہے ایڑے ہی طریقے سا ڈاکٹر یاس قادری صاحب چاہے تو تا ہنہا وقت جے کی ماں جی حالت بھی ماں جی تکلیف بھی ماں جو کنجن ہو ماں جی کھنگ ماں جی آہوں دردنا کس جی رات جی جی کی رڑی ہو بھی ہوں انہ جی بیماری جی ہوں تا ہنہا جی پوٹ ہی نہ جٹھو تا ہنہاں ماں جی تکلیف کیے برداشت کندوس انہاں ہی صرف جٹھو تا جے کو آہے مجھے ماں نہ سورن ماں جے کو آہے پانجن جان چھڑائے منی اے ماں جے کو آہے جی کو لفظ چاہیو کیڑے سورن خان جے کو آہے مرن ہی بہتر آہے انہی وجہ ساں ہونا کھے بیوکو رستوں نظر آئے ہوئے گربت جی سبب انہاں پانجن ماں کے ہمیشہ سکون جی نمجھے دائی چھڑی تا ڈاکٹر آیاس کادری معاشرے جو پہلو بودھائے ہو آئے تا آسانے معاشرے میں گربت جی سبب جے کو آہے اڑو وقت اچھی بنیت ہو تا رشتن میں بھی خبر نتی پہے جو رشتہ جے کو آہے جب تکلیف برداشت نہ کرے سکن دھائیں تا پانجن پیارن کے جے کو آہے موت جے حوالے کرے سکن دھائیں چاہے ہو اولاد چاہے ہو بین بھارا ہو جن چاہے ہو پانجن ماں پیو جن انہیں جے تکلیف کھے جے کو آہے ڈسی ڈسی پانڈا مرند آئیں پرشتے جی جائے تے انہیں پانجن پیارن کھے جے کو آہ موت جے حوالے کرے چھلی نائن تاکہ دنیا جے رکھن تکلیفن کھا جے کو آہے انہیں جے خاتمو تھیے آہے انہیں جے رکھن جے سورن ماں جان چھڑا سکون جی نندر میں سمی رہن آسان جی ہاں نے نیکسٹ کہانی آئے دیکھو کفن چور محترم جناب ڈاکٹر یاس کادری صاحب انہیں کہانی جے زریعے جے کو آسان کے سماج میں چو ترف فیلیر گروبت جی دہا دہان چکایا ہوا ہے چو جنہ کہانی میں لیکھا مولوی جے مرکزی کردار جے روپ میں پیشکایا ہوا مولوی کھے جی مرکزی کردار میں پیشکایا ہوا چھو سندس مولوی جے کا ہوندہ ہے نکڑا مذہب سامابستہ ہوندہ ہے دین سامابستہ ہوندہ ہے سندس جے کو آئے قدیب غلط رستے دیں نکڑا مولوی جنالوں جے کو کرم اللہ ہو کرم اللہ جے کو ہو سدھی شہر میں سندس جے کی شرافت بھی سندس جے کی دیانت داری بھی سندس ایمان داری بھی انہ وجہ سا انہ کے مانوں مثالوں نہیں داوا وہ انہوں لائکے میں پریزگار ہیں دیندار مانوں جانے ہوگی دو ہو ہر کو جے کو ہوندہ ہو خیص عزت سانے کا سر سندھ ہو کرم اللہ جی سدھی جگہ میں یعنی سدھی پاڑے اوڑے میں انہ جی تمام تا تاریف ہوندی ہوئی پس سندس گھر میں جے کو ہو بے حد درجے جی گربت ہوئی اتری گربت جو اگر ہی سوچوں تا شاید انہ وقت سانے کے معاشرے میں اڑے کے گھرن میں وہ گربت ہو جو ہوں گی اس سدھی گھر جو واحد کفیل ہو سندس زال بیمار ہوئی مناسب دوہ داروں نہ ملن جے کرے مرن جی کندی دے وے جو اچھی کورتی لی سندس گھر میں جوان اکڑ نیاڑی ہوئی گربت جے سبہ ہونا جی شادی بھی نہ تھی سگی سندس جے کو پوٹر ہو سو تمام تر ننڈڑ ہو جے کمان جے کابیل لینا ہو تہنہ واجہ سا کرم اللہ جے کو ہو پانجے گھر جو وہ واحد کفیل ہو جے کو جے کوب انکھے مسجد ماں ملن دوہو جے کو پانجے گھر جے گزر سفر لہ انکھے استعمال کا دوہو بکھا کے سکائے کندھا کرے چھڑی انہ جو جے کو پوٹر ہو پانکر ملن لہو جاو جے کو بکھون تے ان داوا اتروں گھر میں انہیں جو اچھا جو آمدنی جو زریوں ہی نہ ہو جے کو مسجد میں صرف انہیں کھے انہ کے دہر پی آمدنی جو انہ جو سبب بھی نہ ہو سندس پوٹر جے کو تمام مدھائے تمام نندڑو ہو کمان جترو ہوئین انہیں بکھ بیماری سب جدے بکھوں ہوں دیو ہیں انہیں بارب جے کا ہیں انہیں کمزور لاغر نظر ہیں انہیں جتے امیری ہوں دیا ہے انہیں جا بارب جے کو توانہ سیتمن نظر ہیں انہیں عمر خوابتیک جے کو بڑا بسن میں ایند آئے اے دی طریقے سا انہیں جے گھر بھی جے کو آئے گروبتیں بدحالی یلائی خوئی انہیں بجرسان کرمالا جو جے کو پوٹر بہرہ سالن جو پوٹر ہو جے کو ستے اٹھ سالن جو لگ دو سندس جوان دی جے کی بھی انہیں جے انگ تے کپڑائی نا ہوا کپڑا جے کھا ہو اکثر جے کو پاٹی بھی اند آوا تا انہ کے وری جے کو لیڑوں ہانی انہوں جے کپڑا جے کو آئے بہر بڑا جے کو جے کو جہلے وہ سبندی بھی تا انہیں خاٹی بھی اند آوا زائرہ اکثر جہلے جے انہیں جو جہلے جہلے منسان بہر بار دھون دو انہ فرک نب آنڈو تا انہیں گرن جے سبب انہیں جے پانب جے تراب جے کو انہ کے پیمندکاری انہ جے کریوں انہ کے جے تراب انہ جے لیڑوں لگائیم تا انہ جی لیڑوں چا کننہ تے کو فرق نہ باندو ایہو جیکو بار بار کپڑو واپس پانجے سلاحی کھانے کری بھی دو اسا جے پاڑے ماں جیکو کرم اللہ کھے چھا نیازو ملندی بھیوں پیسا ملندہ آوازتے مانو مرندہ آوازتے نیاز فاتیوں کرم اللہ کھے ملندی بھی روز مانو جیکو آہے فاتیوں کندو ہو اے نیت نیازو مرنوارا جی نیتو ایہو سبو شام انہیں گھر میں مانیوں لیں داوا اینہی وجہ ساتھ ہو رونا جو گزر سفر تھی ویندو وہ پہ انہیں سال میں جو کو جی رمضان اچھی ہو جی وڈا نڈا دین اچھی ہویا اے تہوار اچھی ہویا مسلمان ان جا تو ہوئے انہیں پانجے جو گھر بارن جی جکا مجھے کہا انہیں گھر بارن مری میں داوا آڑے پاڑے بارن جا یا ہوں جی کو ہر نڈے بڑے دین خیراتو کرن داوا زکات کرن دا سدکاری داوا فترہ کرن داوا تو کرم اللہ کے نئے چھلی داوا اینہ وجہ سا کرم اللہ جی کو دہر پیا پگھار انہیں مسیح تمام ملن دو تو انہیں دھالا جی دوا داروں تو لگی دو پر جی کو انہیں نیازوں فاتوں خیراتوں ملن دیویوں انہیں نیازوں فاتوں خیراتوں انہیں جی کو آئے تمام تر گھنوں سہاروں دین دیویوں اینہ وجہ سا انہیں جو گھر جو گزر سفر حلی رہے ہو اینہ جی جی مانگا ہی ودن دے وای تا مانون میں بجے کو آئے پانجی ہتھ مانون تنگ کرن لگا پر جی کو آئے کرم اللہ جی بھائی سا گئی دہر پیا آئی پگھار بھی اید براتے بجے کو مانون کپڑا لٹا انہ کے دین داوا خیرات دین داوا سو مانگا ہی جی سبب جی مودایو تا انہیں جی کو آئے کپڑا لٹا بند کرے چھریا بس کرے مانی موقلے چھرین داوا خیرات اگر انہیں انوٹ تھی تا وہ خیرات جی کو آ دین داوا آہستہ آہستہ مہنگا ہی جو زور جی ہیں نہ وقت ہنڈس ہو نہ مہنگا ہی اتری ہوئے ہیں کہ حکم مانو پاڑے وارن جی بھی جی کو آئے سنبھال نہ تو لئی سگے انہیں جی پاڑے میں کتنی غربت آئے یہ اچھا انہیں جی کو آئے ہمیں حسان اسلام میں چاہیو ونیے تو کوب مسلمان پانجی ارد گرد جی کا غریب ہو جن انہیں جی سار سنبھال لن پر اگر جنے غربت اتری ودی بنیے جی کا پاڑے میں رہندر سب مانو پاڑے گرد جن تا ہوئے کہ بے جی کین سنبھال لن یوں ہی واقع ہو جی کو آئے یہی سبب جی کو آئے کرم اللہ جے پاڑے وارن سا بھی ہو کرم اللہ جے پاڑے وارن جی کا آوا تمام تر غریب ہوا وہ جی کو آئے پانجے جی مہودھائیو کو مانو مری بھی دو یا کو رمزان اچھی اور تہوار اچھی اور مانگائی جی جی پانجے پیٹر جی کیا ہے مانگائی جی سبب جی کی پانجے بکھا ہی پوری ناتے تھی انجا پانجے خرچے ہی پورا ناتے تھی تو وہ بے کہیں جی مدد کینے کن یہی سبب تھی ہو دو مدھائیو تا وقت سا گڑ گڑے حلی جی مہنگائی اور جتے پہتی تا کرم اللہ جی یہ جی کی خیرات فاتحہ دیکھو نکے بلندی وی صبح پروڑی انجا بند گرے چھڑا ہوں انجا کرے کرم اللہ جی کو آئے کرز بکھانی گوزارو پندو کرے 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 دیوں نے جوڑو وقتی دو انہیں زالے دی جدے تبیت خراب تھی وی دی بھی تا انجا کرے کرز بکھانی گوزارو اے پو جی انجا کرز بکھانی گوزارو بھری انجا کرز بکھانی گوزارو زبوت پر پیش اچڑ لگی معنوں میں گا جی سبب کرز بین خانکار کرے ہو چاڑی جی مدھائیو تا پانجے پوری تھیل بی ودی گالی بھی انجا دور میں ممتنے کو تشکش کرید وہ جسا ہے کیا؟ شرک ہمارت نسانی میں صحب行了 اس پر پیسو sortح کو دیا ہے تو ممتنے کی کرج مطلب صحب علاویات تو ممتنے کی قرصی قابل پرسک کرید وہ جس عبارل حسانوں سے پرسک کرید رب مہنگ آجے سبب دیا ہے کہ ہمارت نسانی کے قرص سے فرماللہ کے عامرلہ کے بالکل تو ممتنے کی کرج حسانی کو تشک کرید کہ فرماللہ کے ذا وقتی دیا ہے روکشتان تشک کرید دین بڑی بخت گزرندے ہوئے ہونا کہ انہوں نے جے گھر میں بکھوں اچھی ہوئے ہیں انہوں نے جے گھر میں جے کو آئے انہوں نے جے بارنجا جے کا انہوں نے جے پر لٹا آواز سو تھاٹ جڑ لگا انہوں نے جے بارنجی جے کو آئے جسم جی بھار نظر اچڑ لگی ہکڑوڑی جے کو چھا تھے ہو تو کرمالا پہنے میں اگڑی موت واقع تھی یہ کرمالا انہوں نے جے کو کزیو تھی ونیے تو اس کے دن انہوں نے نماز پہنے مٹی ہو کبرکówتا میں مات ہو تو کبرکرجتا میں کبرکتا میں جے کو وہ آئے اہنا مردے کے لایا واپسLAN لگا تو تھوڑی دیر خوا بھائے کبرک جے کو آئے واپس موٹی ہو کبرکستا میں بھی اہتم پہنے ہیں کبرکستان میں مردو وہ انہوں نے جے کفن لاتھائیں یہ کبرکستان چوکی دار ہو کبرک کرمالا arb Certains جی چھو تک کبر جے اکثر کبرستان بھی نو تازوں مردوں ہوندوں آئے جانور جے کو آئے کشیبو سا اکثر نقصان پچاڑی کوشش کند آئے کبرستان جے چوکی داروں ہونے کے ہیو میں میں شوشتی ہو شاید کو جانور تک کبر جے حملوں کرے رہی ہوا کبر جے سامو اچھی بھیوا تا ہون جے کو آئے پانی ترارچ کے روشن کرے جانور جے ویج ہو بھیو تا انہوں کو مانوں آئے تا مانوں کی جے انہوں نے حق لڑنی انہوں نے سدھ گئو تا ہی کے رہے تا کے رہی ہیں اچھا پیو کریں انہوں نے جیئے انہوں نے پکڑنی کوشش کئیں تا جڑے انہوں نے کھڑی ہوں دھائی ماں جڑے روشنی میں آئے تا انہوں نے چھوٹ ہیو کرم اللہ ہو چوکی دار پکڑے انہوں نے بڑھتو سدھی شہر میں سدھی شہر کے جے سامو انہوں نے بھیا رہی ہیں پیش گئیں ہیں تا جے کو آئے مردے کے جڑے ہمیں پاڑے وارا دھکے واپس موٹیا تھو یہ دیر میں کرم اللہ آئے ہو نہ مردے کبر کھوٹے نہ مردے جو کفن انہوں نے جے کو آئے سو چور آئے ہو سدھی پاڑے واراں جے کو آئے موں میں آنگریوں چی بہیوں تا کرم اللہ ملہ اگر چوری چوری تو کرے تا آم مانو تا کیڑو بھروسو کجے یعنی سب ہی چوان لگا تا اگر یہ مولوی یعنی یہاں ملہ اگر چوریوں کندہ تا آم مانو کہتے یقین کرے وہ جے کو آئے سو سبین انہوں نے جے کو ڈاڑو زلیلو پاڑے ہو انہوں نے جے کو آئے پولیس گھرائے جیر جے حوالے کھو ٹرے مہین اللہ انہوں نے سزا تھی وئی انہوں نے واقعی جو سزا جو حق دار جے کو ہو اور اساں جے نماشرے میں جے کا پائنچے پاڑے میں آسے پاسے میں رہندر غریب مان جے کا گروبت سبب ایڑا ڈوک کرن تے مجبور تھیں تھا تچھا ہینا واقعی جی سزا جو حق دار جے کو آئیں سو ہو جے کا چوری کرن وارا ہی یا ہی ماشروں آئے یا آڑے پاڑے وارا ہی ڈاکٹر صاحب ایاز کاتری جے کو یہ بدھان جی کوشش کئی ہو آئے نایے افسانے میں بدھان جی کوشش کئی آئے اچھوے تھو تک کرم اللہ جیڑا مولوی تکڑا نیک شریف صرف انسان جیڑے پانجے گھر جی بدھانی جو جو جڑے تبہائی جو سامو انہ کے نظر اچھے تھی تا انہ جی سامو ہی نے نظر آئے انہ کے تا انہ جی بارا جی کی بکھا بھی سو انہ کے اترو پریشان نہ کئی ہو پر جے کو انہ جی دھیے جی جے کو آئے تنہ تے جے کو لباس پھاٹی بھی ہو انہ جی تنہ تے جے کی انہ جی گھار نظر اچھا لگی انہ جی پانجے عزت غیرت انہ کے جے کو آئے چوری کرانتے کفن مجبور کئی ہو انہیں ہی سوچی ہو تا ہی تا مڑ جے کو آ مٹی میں ملی بھی دو انہ مڑکے جے کو آئے سو مٹی بنی کھائیں دی پر ہی اچھو جروہ کفن انہ مردے کے چھاکن دو انہ تا مری بھی ہو انہ تا قبر میں ڈھکجی بھی ہو پر جے کو زندہ انسان آئے جے کو زندہ جی کی انہ جی دھی آئے جی کی نہ معاشرے میں کی یہ حلن دی انہیں جے کو آئے انہوں نے لٹا پان لانا انہوں نے کپڑا جے کو لباس جو جائے جائے تھا لیڑو لیڑو تھی بھئی ہوں جی ماں انہوں نے جیو گھار نظر آئی تھے تا انہ کے پیک ہے جے کو آئے شرمندہ تے کھئی ہو انہیں سبب جے کو آئے وہ مجبور تھی بھی ہو گھرن تے بھو پاڑے وارا انہ کے جے کو آئے مدد نہ کندہ ہوا کرز بنا ریندہ ہوا خیرات ہوا بند کرے چھڑی ہوں تا انہوں نے چھا سبب رہی ہو انہوں نے یہ سبب رہی ہو تا وہ چوری کندو نا انہیں یہ سوچو تا مردے کے جے کو آئے لباس جی نے کفن جی کیڑی ضرورت یہ تا مڑا ہے مٹی میں ملی بھی ہو پر جے کو جی رو آئے انہ کے لباس جی ضرورت آئے نا تا وہ پی جی اکڑی محبت بھی پی جی اکڑی شفقت بھی پی جی اکڑی غیرت بھی جے کو انہ کی چوری دے مجبور کئی ہو ڈاکٹر صاحب معاشرے جے جے کو آئے اڑا علہ ہی تک کل کرم اللہ ہوں دا اڑا علہ ہی مانو ہوں دا جے کو پانچہ مجبورین جے سبب پانچہ گربت جے سبب جے کو آئے پانچہ رشتن کے جے کو آئے یہ روہن دے دیسان تھا پانچہ رشتن کے یہ جی اے جی اے مرن دے دیسان تھا جی اے دیسان تھا تب مجھے کوئے انہیں کھا برداشت نہ تو تھی اگر اساں جے اردگرد ماہول آئے اساں جے اردگرد اگر اڑا مانو رہن تھا اساں کی گرجت اسی انہیں کی مدد کریوں یا نا تا انہیں جے کوئے جرم نہ موکلے چھریوں ظاہرہ جاری انسانی ذات جے کوئے اگر کہیں جی مدد نہ کنی تا معاشرے میں اڑا کرملہ اڑا گھڑائی ملہ اڑا گھڑائی آم مانو جے کوئے چوری کرنے کے مجبور تھی وہی انہیں دسندہ کہ انہیں کے کیر چھات ہو چاہے وہی دسندہ کہ ہی مجبوری رشتہ خونی رشتہ انہیں پانچہ جے کا جذباتی رشتہ انہیں جے کی لڈیا آئے انہیں جے کی آئے بکھا آئے انہیں جے کوئے گناہ کرنے کے مجبور کرے تھی یہی کوئے میسیج ہو اسین جے کوئے آئے وہی مولووہ قصہ وہی جے کی گالیوں بیان کئیوں جے کو اجی اگر سنتا اساں جے معاشرے میں یہ سب گالیوں اساں کے عجب نظر ہی گیوں اجی انہیں وقت جے کو معاشرے جی ماشرو جے کو بدحالی جو شکار آئے معاشروں جے کو انہیں وقت جے کو اساں جے انہیں وقت حالات جے کو صورتحا جی کو کورونا جی حلی رہیا انہیں بے جی کو ہاں گھڑائی اڑا سفید کوش مانو ہیں گھڑا اڑا مانو ہیں نا تھا پھیلائے سگن کیا جیان تھا روز کیا مرن تھا تا یہی جی کو کرم اللہ جی کہانی بھی اسان جے سمجھے اج جی معاشرے جی اکڑی اکاسی کرے تھی قادری جی یہ کہانی کانون جی کا آج شیئر کریا ہی یہاں سا انہا کہانی میں ڈاکٹر ساپ جی کوئا ہے پولیس جی ڈنگی ہلت رشوت خوری جو باقیوں بیان کئی ہوئا ہے ایڈے جوڑے جی انہاں نئی نئی مگنی تھے الوی انہاں جو کوئی کسو بیان کئی ہوئا ہے ایڈے جی ڈاکٹر ایاز قادری صاحب لکھے تو کانون جی کہانی کے ہی یہ پیش کئی ہیں افثان جی کتاب میں سبیتھا پیری یہ لفظ جی کا شروعات میں آواما کے بدھائیں آتی ہم کیوں نہ کریں پیار کس کا ڈر ہمیں ہے ہی نہیں یہ آواز ہلکی سیٹی میں کفور جی باتا نکتو کفور کے رو خورشی دو جو مگی تر نئی نئی جی کو آئے بہی جو جوڑو نوہ 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 مگنی تیوی ان جی کو آئے سیر لائے کلیفٹن جی ساحل تے ونیر جو پروگرام ٹھاؤں انہاں جی کو آئے پنجمائٹن تھا لکھی سیر لائے نکتا انہاں جی باتا یہ لفظ نکتا کہ ہم کیوں نہ کریں پیار ہمیں کسی کا ڈر ہے ہی نہیں یہ آواز ہلکی سیٹی میں کفور جی باتا نکتو کفور جی کو سائیکل جی پینڈل خیز ہو جو سا ہلا ہے سائیکل کلیفٹن جی راستے تے تیز تیز ڈوڑائیں دے بھی ہو کفور اہڑو تا موج میں اچھی بھی ہو جو اگیاں ویٹھل خورشیز بھارب خیز محسوس نہ تیو سائیکل جی اگیاں خورشیز سندس ویٹھل بھی انہاں خینگی یو بھو وزن محسوس نہ تیو کہ اکڑے جی کو آئے مانگے در کھی ڈوڑائیں جی آگیاں آنو پانجے سائیکل جی بھی آئے سائر لا خانی پیو بھینیاں کلیپٹن جی صاہیل تے کلیپٹن جی راستے تے بیٹھل جی کا ڈوڑیکٹریک جی بات ڈزمے بھی ہو جانتا یعنی سگنل ہو جانتا ڈوڑائیں در بریفتیوں بھی ہو جے تیو ڈوڑائیں ڈوڑائیں اترو متوش تی بھی ہو جا عند بلپ جی کب آبا ہے صفہ اندھائی وانگے نظر اچڑ لگی چھوکے وہ عشق جی نشے میں اتروں مست تھی ویوں میں بتین جی روشنی میں رستوں کارے مخمل وانگر انکھے جی کو آہے چمکی رہے ہو جی کو رستوں روڑ ہو جی کو کارے مخمل مانگی ہو جی کو چمکی رہے ہو کلیفٹن کھا اندر ہو جا تیز جھوٹا دیکھا ہوا جا ایک جلے کلیفٹن جی رستے تے ویا پہ تظاہر ہے کہ وہ ساحلی سمندھ جو رستوں ہوئے ہوتا جی کا ہے نا ہوا جا تیز جھوٹا یعنی ہوا اتنی تیز بھی جو کھرشید جی کشمدار زلفن سا جے کو آہے وہ راند کدے اگتے ودھر لگوں کھرشید جیا کارا کارا جی کا ڈگھا وار آوا زلفو بھیوں کدے سندس گدن تے جھومی رہیو بھیوں کدے گفور جے چہرے تے پکھر جی تے ویوں جیدے یہ زلفو جے کو آہے گفور جے چہرے تے پکھڑ جی لگیوں تو گفور جے کو آہے انہاں جے اکھین جے سامو سیب انہاں جا وار ہی وار ہوا ہے رستوں جے کو انہاں کہ کتھاں کھا نظر ہی دوں ہلکی ہلکی سرحان وارن جی گفور کھے جے کو آہے مست کرے چھڑیوں گفور اترے قدر گھومتی یوں تو کھے اس کلپٹن کھا اندھڑ ویندھڑ تیز رفتار کاریوں جے کیوں یوں جے کا مست رفتار گھوڑے گاڑی جا پندھ ویندھڑ ماں وارٹنان جو کچھ بو خبر نہ پائی کہ اچھا نمانجھڑواری گاڑیوں پاسے ماں لگی میںیوں کچھ بو نکھے گفور کھے جے کو آہے ساتھ میں مانجھڑواری جے کی سواریوں صوب نظر نہ آئیوں چو کہ وہ کھوشید جی زلفر میں اترو مست تھی بیو گو انہاں کہ یہ بو خبر نہ بھی کہ وہ کے نام یوں بہنی بس اکڑو سائیکل دی سائیکل ہلاین دو رہیو راستے تا ویندو رہیو آئیستہ آئیستہ جڑے ہونا جو یہ سفر کنٹیونیو تھی ہو گفور پنجی ہی موج میں دنیا تھا جے کو بے خبر تھی ہوئیو اچھا تو خرشید نہیں آوازنی بریک بریک یعنی روکتوں رڑیوں نے کنن تے پوتیوں مگر گفور جی بریک لگان کھا آگی سائیکل جے کو آہے سیول دے بیٹھل یعنی سیپاہی سا اچھی ٹکری سیپاہی پولیس کانسٹیپل ہندہ ہے راستے تے بیند آہے زہرہ زلفوں گفور جے چہرے دے آگیاں اچھی وائیوں اکھین دے آگیاں اچھی وائی کارا ککر ہندہ ہے مانوں کے کچھ نظر نائند ہو آہے ایڈے تریکے سا یہی سین گفور ساتھ پرشید زلفوں جے چہرے تے چھائی جی میں ہوں تو انہ کے سیگنل تے بیٹھل جے کو سپاہی بے نظر نائیو پولیس وارے مطاں خورشید خورشید مطاں سائیکل سائیکل جے پاسے میں اچھی گفور کریو پولیس وارے کے جے خورشید جے نرم جسم محسوس تھیو تنے اتھن بجائے اتھن ہی لیٹی رہو خورشید اتھن دے کوشیب مگر سائیکل جے وچھڑا سب بری پولیس مطاں چی کریر پولیس وارے آ کرے بری پہجی رہو غفور دھک کھائی اتھن دے کو سائیکل خورشید خورشید ویچاری پولیس وارے جے پہلو ماں این اتھن دے کوشید جے کاری بلا جے گیا یعنی کارے جن جے پہلو ماں کو سبز پری اتھن پولیس وارے جے کو آہے سو نیجوں مو نیہارین دے ریجیو پرے بیٹھل جے کو ٹوپی کھڑی چھنڈی آئیں جے کو ٹوپیوں نا دی ونی پولیس وارے جی پرے کی ریوی سو ونی چھنڈی آئیں موچھکے جے کو وکڑد نئی ہیں اگتے وطیو او تو چاہے کہ جناب چھا اماں که کچھ دسن میں نتھو چھے پنی ڈارٹک نہیں شاید اماں کچھ اماں که لگے تو کچھ بیٹھل آئے مگر اماں که کچھ دسن میں کیے ہی دو اماں ساگر جو یہ میم ساہبہ آئے تا زاہر اماں که رسطہ وستہ کیے نظر ہی دا یعنی انہیں یہ جار رتے ہیں پولیس وارے گفور رتے ہیں جمادہ صاحب ماف کنڈا یہ گفور جا لفظوہ گفور انہ کچھے تو پولیس وارے کے کہ ساہی ماف کجو گھنی بریک آئیں مگر سائیکل جے کو آئے سو بے کابو تھی جناب آئے سائیکل بائکل کچھ نتھو جانا اماں که پولیس چوکی حلڑوں پواندو پولیس جے کو آئے انہ که ڈپا بدا گفور کے تا آؤں دیکھو آئے انہ چیز که مجھا ہی نتھو اماں جے کو آئے سیڈنال ٹوڑیو آئے اماں کانون ٹوڑیو آئے اماں که تا آؤں چوکی کھانی میندوس اماں جو چالان تردوس پواندو چھا تو جے پولیس چوکی جا جرے انہ که ڈپا بدای تا گفور ویچارو گھبرائی جی بھیو آئے مگر مگر کرا لگو اماں کانون که چھا سمجھو آئے کانون که اماں یہ بھنی کرے اگیاں جے کو آئے سو سیڈنال ٹوڑے اماں جے کو بانیو پیات اماں جی جے ماتھا جے کو آئے آؤں ٹے سزا آؤں چوکی تے لکھرائی دوس وہ ڈپا بجر لگو ہی کلو گنڈا ایک ٹرائے جے کو اماں شہر میں دادا گیرو کرے پاپانی سائکلو ڈوڑایو اے اکڑی عورت کے کھنی پیا گھومن نا نکرو ہیو بھی جے کو اکڑو ناجائز آئے کانون نا ماہ نکے جے کو آئے منیہ ہی نتھو ایڈی تری کے ساں انہ کے ڈے جاران لگو جمادار کشید کے پیران کھا وٹھی چوٹی ایتا آئی دیٹھو مجھ کھے وری بکڑل نا نکھے جے کو آئے دسل لگو اما جے نو جوانان کھے کھوب آؤ جانا تو یہ لبزو گفور کے جمن لگو تا جے کھا روز نائی مانگے تروں خانی جے کو آئے پانجی مانگ خانی گھومالا نکراند آئین چو گفور نا کھے چاہیو کہ سائی مجی مانگ آئے مجی ہیر نا سامنگ نی تھی آئے تا آؤ نا کھے سیر کاران کھلیفٹن جے ساحل تے وٹھی پیو بانیا تا گفور چاہیو کہ ہیڑی تا مو گھنا ایڈا تا گھنا مو نو جما گفور کے پولیس وارتو چاہیے تا ہیڈا تا مو گھنا نو جماں دیٹھا ہے جے کا روز پانی جے کو آئے سبار انتے پانی مانگے ترن کے کھانی جے کو سیر و تفری کاران اللہ نکریو بانیا تھا وہ پولیس وارے کھے جے کو آئے چمان لگو تا تمہاں جی کی کانون جی بھنکڑی کئیا ہیڈا کرے آماں کھے پولیس جے کو آئے چوکی حلڑوں پاندھو کانون کانون چمان لگو تا ہی ہے واری پولیس چوکی حلڑوں پاندھو ہیڈا کھا سوائے آماں کھے پولیس آفیسر جے مطا جی کو آماں سائیکل چاڑی آئے انہ جی بھی جے کیا آماں پولیس وارے جی بیزتی کئیا کانون جی بیزتی کئیا انہ جی بھی جے کو آماں کھے آؤں سزا دیں دوس غفور چمن لگو تا سائیں آؤ مافی تو وٹھا مافی تو چاہیاں موخہ گلتی تھی بھئی آؤں جے کو آئے جناب کانون آئے ہی چھا ہی جے کو آئے پولیس وارے واری نو کے دھابو نو سرکار اساں کے مفت جو پگھارو نتھو دے پولیس وارے جا دھابا انہوں تے وسن لگا اساں کے کانون سنبھالنو آئے آماں جڑن نوجوانن کھیتا اسی ٹھکان جانو تھا آماں ٹریڈو کھیا آئے غیر عورت ساں سیرو تفری یو جے کو آئے بین جڑن تے سائیکل سائیکل سواری جی مناوی پوب جے کو آئے ڈبل سواری آماں کئی آئے ٹیو واری آماں پولیس آفیسر مطا سائیکل چاڑیا یو ٹیو آماں تے جرم لگو آئے پولیس وارے کھے غفور جے کو چاوان لگو سائی موکھا واری کڑے گلتی نا تھی دی تا جناب آؤں آماں کھے کڑے کڑے تھانے تے نہ وٹھی حال لندس تا واری ہی جے کا لفظ واری انہ کے پولیس وارے چاہیا پولیس وارے جے یہ لفظ جے کا جارے کھرشید رو بے ڈاڑرو بودھوں تا خرشید جے کو آئے انہ کے پیار سا چاہیتی جمع دار ساہب ساکھوں ملائن دے یعنی پولیس وارے ساکھوں ملائن دے انہ کے تا امید آئے تا آئندہ ساکھا ایڑی گلتی نا تھی دی جمع دار جے کو ہو یعنی پولیس واروں خرشید نا نیہارا لگو آئے تھوڑو جے کو نرم ٹی بیو چوکے انہوں نے جو انداز تھوڑ تا انہوں نے تھوڑت گفر کیتا مکوپ دا نیو کوپ دھڑکا دنہ کوپ ڈپپ بدا تے دے جے کو آؤنہ جے مطاں کانون ٹوڑن جا سیگنل ٹوڑن جے کو انہوں نے سیگنل ٹوڑیو پولیس وارے مطا جے کو انہوں نے سیکل چاڑی اے ٹیو جے کو آئے اکری عورت کے کھنی جے کو چید سوچو تاہے پولیس وارے کے آؤں ہی جے کو آئے انہیں سا گالا ہے مامنے کے ہینڈل کریاتی ہے انہیں جے کو جان چھڑائیں اوہ نکھے جے کو آئے جنہیں پورشید نکھے چاہے تھی صاحب کانون تا کانون آئے مگر چھا کریوں واقعی تا سچ کچھو تا کانون تا اصا نا بھنیو آ پر اصا کھا جے کو آئے غلطی تھی بھئی ایڈی غلطی تاہ انساناں کھائی تھی دیوان برہانے جے کو آئے امی اسا کے ماف کریو پولیس وارے اگتے ودی خورشید نا بھدیو خورشید جے کو آئے بچار قدم اگتے حلی پرس کھولن جی جے کو آئے آواز آئی یعنی پرس کھولے خورشید جے کو آئے ڈوکڑ نما کڑیا پیسہ کڑیا پان جے خورشید جے کو نرمو نازوب ہتھو انہاں پولیس وارے جے ہتھ ساملائے ہو جمادار جی جسم میں جنٹ جے کی بجلی ڈوڑی وائی جمادار جے کو آئے جے کو روب ڈاڑوں سب جے کو انہاں جی ڈلی بے جی پان جے ہتھ میں ایک آگس جیڑے کا چیز محسوس گئی ہے آستے آستے جے کو آئے انہاں جے چہرے تیکھی مرک پھیل جی وائی تا امید آئے تا چمڑ لگو امید آئے تا آئند آئیڑی گلتی نتھی دی پھرشید واری جے کو آئے انہاں سے ہتھ مہتھ کھسکائے دے چاہیو پر مگر کانون کانون باقی یہ لفظ جے کا سست پہ جیویا جمادار جے کا پولیس وارے کا بار بار یہ لفظ چاہیابے کہ کانون 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 پہو جے انہاں جے ہتھ میں ہتھ ڈائی انہاں کے جے کا روکڑ نہیں پیساد نہیں تا ہیے جنے رشوت انہاں کے ملی انہاں جے جے کا انہاں جے جے کی ڈادھوں میوں انہاں جے جے کو کاوڑ بھی بیہمنٹ میں ختم تھی وئی پرشید سائیکل تے اگیاں تھی ویٹھی گفور وری پیڈل تے زور سا پیر حیو فضا میں سیٹی جو ہلکو آواز پھیل جی واپس بھی وری سا چاون لگو سرکاری سڑک ہے یہ تیرا گھر تو نہیں ہے پولیس وارے کے وری لفظ چیندے اگیاں ودی بھی تاہی یہ تو مزا یا تنزو مزا تے جے کو آہے جاکر یاز تادری صاحب کانون سٹوری کیا تھی تاہ آسان معاشرے میں کانون کھے توڑیو ونید ہو کانون جی پاسداری نہ کئی بھی دیا چند پیس تحت پولیس وارا کج نہ کج اڑا ماملہ ہو جان تھا سخت ترین ماملہ نپٹائے چھرین تھا مختصر اگر کہانی کانون میں قادی صاحب نہایت لفظ آسان سلوب تمام سب لو ہو پولیس تمام تر حالت پیش کئی آئے سو اگر سوچ من تو آسان جی دور میں بھی تمام تر واقع آسان روز مرا زندگی آدو اندہ ہی پولیس آئے پولیس وارا اکثر وڈا وڈا کمہ دیکھا ہون دا نہ سر سگنل ٹوڑن اچھا کہی رستے تے گاری کنجین بن چالان کران خاپیرین پولیس وارا که کانسٹوی بلن که پیش پیش ایوز پانجی جان چھڑائیں گی بلن پولیس وارا جی دنگی حالت معاشرے انتہائی تباہ برباد کرے تھی این نو جاسا معاشرے تے تمام تر برا سر اگر ہوئے پانجی کم کار سٹھے طریقے ساکن ایمانداری ساکن انہیں کھے دسی جی ایندھر ایندھر جی ایندھر جی ایندھر پولیس وارا کم کانون دے کم کرن وارا ایندھر کدے بجے کواہ ہے پانجی اگتن کھے مسالی بنائے کم کند بجائے نجے کھے نیکسٹ کھانی آئے ہی لیڈر افسادی میں ڈاکٹر ایاز کادری وکانون مفاد پلس لیڈر ان کے ننڈی ہوا ہے اگر دہائی ہوا ہے تے ادکل جی جی کھے لیڈر ان سیاسی اگوان جی کھے کول این فیل جی کو وڈا تزاد دو آئے وڈا وڈا دعویٰ تکن تھا مانو کے سب زب آگ ریکھا نہیں تھا جی مطلب پورو تھی دعا تہو مطلب پورو تھی خوا ان کے سنجان بھی نہ تھا جی ووٹ جی ضرور تن دیا تہو ووٹ لائے ان کے منت مانت کر دا ان جی غریب جی گھر تہی پہنچ بھی دا جی لیڈرن جی خوشہ بدو قدر جی چمچہ ہوندہ ہن سو اوبتہ سوبتہ مشورہ دیندہ ہن پنجا کمہ پان جی کڈ دی پو سائٹ تھی ویڈا ہن وقت پہ دو آئے جی سندن کرتو تن خبر دیا ہے آئے بعد میں جی آئے یہ وکان لیڈر کہیں مو دیکھا رہن جی کابل نہ رہن دائیں ایڈی ترہ ان وقت جی کو آئے زندگی کھے موت کھے ترجی دائیں ان ایڈ وجان سا یہ کہان جی دی آئے ایڈی دی دی آئے جی کو جڑے ان کھے کارتو تن خبر پہی جی دل تے دماغ تے اتر اثر موت جی وادی میں خلی بیو ان لیڈر جی کہان آئے آئے شیئر کریا تھی کہ ڈاکر یاس کا غری پہ اپسانے میں کھے کیا دیکھو آئے کیل طریقے سا پیش کھے ہو آئے تکڑ ودو جلسو ہو تار میں ناردی شور میں ختم تھی ہو تا ہون کے ہار نظر ہی آئی آج ہر کو آئے ہر کے وات میں لیڈر جی تاریف ہو ہی ہر کو ہی لیڈر جی کھے 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 خوش تھی رہے ہو تاریف کری رہے ہو یہ سبب ہو مانو دل میں بہت عزت تھی بئی پیار ہو آج تکریر تھی بدھن لہ ہزار مانو اچھی جمع تھی بیا پسندیدہ سیاستدان اندھو آئے پسندیدہ لیڈر اندھو آئے مانو جی کو آئے محبت لائے میدان بھرجی بی تاہی ایڈی طریقے ساں تکریر کرا لائیو پانج ڈائیس نے بیٹھو میدان میں پیر بانج جی جھائے بنا ہوئی پبلک پار سجو مانو سا جی کو آئے بھرجی بی انہار سخت گرمی بھی پر مانو کہ گرمی نظر بنائی گرمی محسوس ہی نہ تھی پگرمی شل دی بیا پرچھا لیڈر جی محبت میں تکریر بدھر لائے بیج مطان چڑھ بیا دکھا دکھ دیا لگا پرچھا تکریر بدھر لگا جی تکریر شروع کئی جی گالان شروع کئی سب جی کو آئے اکدم خاموش تی بیا این پو جی کو آئے گالا جو دل کھولے گالا سماج جی بدنام داغ لائے کیلہ گالا جو ٹوپی کو اسمت فروشی تکریر ٹوپی کو اسمت فروشی جو ہو چو کہ اسمت فروشی انہ زمانے میں تمام گھڑی پھیل جی چند سکن تے جی جسن فروشی تھی دی وی انہ چایوت آسان جا جی پاک آستان آئے پلی دی جا آئے 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 جا 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 آئے اسمت فروشی جا آئے پھل جی نئیو جا کو آئے کو قدم کھئے ہو جا جی گنا میں جا کو آئے جا غریب چھوکر آئے آئے جا آئے پیسن جی ایوز پانجا جا جی جس مبکری چھڑی بھی انہ جی تقریر جی ختم تھی مانون جا جوش بھر نارا بلند تھی لگا چی چون لگو جی لگو جی بھر لگو لگو جی پسند کر دیا چون پسند لگو پسند لگو جی دوسر امانون بیچین امام ترجمان کندی پلیدی جا 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 خواہ خواہ مانون جا وہ خوشو کیل VID интерес وہ خوشو دادو خوشو پھندو کی تقریب خان سو مانو جے جو ش lyuk خان سندس تاڑین جی آواز ہو کس طاڑی ہوں کنند پائی رہی بھیو مانو جیوں وہ تاڑین جی آواز ہو بودھی رہی دادو پوشو نارم خواستی جدو زندہ باد یہ نارا لگا تاڑی تا Shim فیقن میں نارم tick شور بدھن میں جو آہے انہوں نے دی گالاں دی آواز آہستہ آہستہ گھٹ تھی لگی انہوں نے کپڑ میں نہ تھے پورو تھی ہو انہوں نے بے حد ہار ویدھاویا اتنی قدر ہار ویدھاویا جو سندس دم گھٹ جڑا لگو مانکہ سندس نیک جذبیں تحریک کے مبارکوں لگا آخر وہ ملک کو جو بڑو لیڈر ہو سیاست دان ہو وہ جارے گھر موٹی ہو تقریل ختم تھی ہوئی جارے گھر موٹی ہو دوست کو خیر سے خدا پیس چاہیے پنجے پنجے گھر جڑے روانہ تھی ہو ترے ہو باری جو کے جلسے جی خیالوں میں گھنٹی ہو انہوں نے سوچا لگو تا جلسوں مکہیوں جلسوں انتہائی کامیاب جلسوں تھی ہو خوشی جی انتہا نہ بھی مانو جے کو آہو جے کو آہو نا جے کو آہو نا کدم کھایو معاشرے میں گندری ختم کرن جو جے کا آہو اسمت پروشیلیاں انہ کے جے کو انہوں نے یہ پہری کھڑایا ہے جے کو انہوں نے یہ ٹاسک کھایو آہے انہوں نے مانو جے کو آہو نا تھی فیدہ تھی ہویا ہے تو وہ اس گالوں میں سب سوچے رہے ہو کہ آجوں کے جلسے میں مانو جے کو جو مو سندس جو شو پنجی جاردو بھری جی کی تکریر بھی سو انہوں نے شورت کے آہو جے کو آہے وہ آگیتے تمام بھڑوں ودھائی چھلی نی انہیں شرور میں جے کو بیٹھل ہو آجتہ آجتہ وہ نہیں گالی یہ نشے میں گم تھی ہو اوچھ تو وہ جے کو آہے سندس چپڑا سی کھے اس گھڑا ہے وہ دسائن پڑی عورت جے کو آہے ہاں سامنے لڑتی چھائے انہیں خیال میں کہا ہون دی کہ ضرورت مند ماہی جے کا آئی ہون دی کو مدد لا آئی ہون دی یا پھر جے کو مسلوں جو ہی نگال ہی سوچے جے کو آہے پانجی چپڑا سی کھے چھائے ہو کہ ہاں ٹھیک آہے انہیں موکل انہیں خیالی نے کئیوں کو کیڑی عورت تھی سکیتی شاید سندس تقریف ہاں کو موتا سی تھی شاید کو انہیں مبارک بار جے کو آئی نیڑلا کو عورت آئی ہوجے چپڑا سی کھے جے جے خیز اندر موکل نہ انہیں چاہیو تا پان وری خیال انہیں شورت جی خیالی لیڈر جی خیال انہیں سیاست جی خیال انہیں گھوم تھی اوچھ تو وری جے کو آہے چھم چھم کندی آواز آہی ہیں سندس جے کو آہے انہیں کند بر آئے دیٹھو تاہیے چھم چھم کندی آواز کہن جی آہے تو وہ ایک لئی عورت جے کی اندر داخل تھی جوان جو منزلو تے کئی عورت ہار کھڑیوں بیٹھی دی انہ جے دماغ تے کے ہتھوڑوں آنی چھڑیوں جہے انہوں نے عورت کے دیٹھو تو ہوں سوچر لگو انہ جے زین تے جھونو نکش واپس جے کو آہے یاد ہوں نکھی اچھی ہو جے کو ہوں تازہ تھیاں لگو جاہرے گزرل وقت ہوں زمانو جہے انسان جے سامو جے پرانے زمانے جیو پرانے وقت جے کوڑا داغ ہوں گا ان کو ایڈی گالی بھی ان سامو ویڈیوان تا سا جو منزل سامو اچھی بھی دو آہے تا انہ جے سامو جے کو آہے گزرل ویل زمانو رنگین زمانو مستی بھرے زمانو جے میں کیفہ شروع ہو تو سب جوان ہویا سی یعنی مستی سوچی دو جے کا امانگ جیزبہ ہوا این عورت اگتے وردی یعنی وہ عورت جے کی آفس میں جے آئی بھی وہ اگتے وردی آستے آستے چاہیز آؤں انہیں ہندہ آئی آیا جے کھے پلی دی جا دا کوچھو تھا مانو یعنی انہیں یہ لفظ چایا یعنی انہیں ہی جایتا آئیا جے کھا داما ختم کرن چاہیو تھا آؤں انہیں اسمت فروشی دی گھر آما آئیا آؤں انہیں ہاں کے مبارک دیگن آئیا موسا گرموں دی دھیب آئے نوجوان چوکری اگتے وردی مان سننا نیارو ایسا آئے جے کو آئے اگیا تائی امان جے کو آئے آؤں بھی کیر آئے کنن چوکری جے کو آئے پانی ماں پتی چاہے امان ہی کیر آئے امان جی ماں آؤں نکی چاہے امان جی قوم جو جے کو لیٹر آئے امان جہاں صدی قوم تھے تھوڑا آئے خاص تر امان تے تھوڑا آئے امان جو ورنی ورنی مہربانی ہوئے امان جو زہر جو جھوک جھو سندس لبن تے پہنچی بھی ہو روپی بھائی اے خاموش تھی بھائی چوکری نکے حارب دو ماں آئے دھیے بارہلی بھائیو امان جو ورنی ورنی مہربانی ہوئے جہاں اکھر جے کا واہ امان جو سینے میں چھپ جی بیا اینی یہ وہاں گر جبک کیا کندھو جہاں انسان جی جی آماً اندھر کے گھاڑے چھڑی ہو جے کندھو جہاں انسان کے دلو دماغ کے لگی وانی اے دی تری کے ساں یہ لفظ کہ اصاں پہی نظیل وانی مہربانی ہوانی تا یہ لفظ جہاں انہ جے کندھے واگر دلو دماغ میں سندھو لگی ویا سندس کچھ حصو اندر ہی رہ جی بیو اگیاں مازی جیو کچھ ایڑی یادوں کچھ ایڑا نقش جیو آجتا آجتا چٹی طرح اوگرن لگو یو دین جڑے وہ دین ہو جڑے وہ ترقی جی راہ میں جی کو آہے اگتے ودھر لگو یو دین جڑے انہاں اگیاں اگیاں ودھر لگو یعنی عورت ساگد جیو جی کو آہے محبت جی وہ کہانی حلی پہ انہاں وقت جی کو آہی لیڈر اکلی سیاست میں شامل تھی ویو انہاں ترقی میں اگیاں ودھر لگو انہاں کہ وہاں رات سندس گناہن وانگر کاری ہوئی یاد اچڑ لگی انہاں لیڈر کہ وہاں رات یاد اچڑ لگی جی رات وہ پہنجے مائٹن کے چھوکری خیرواد چاہی انہاں ساں ونیل لائے گھر چھڑے نکری آئی یعنی گھر ماں بھری نکری آئی جی رات نہ دنیا کے چھڑیو ہو مگر ہو پان دنیا کے چہے پیو تو جی رات نہ سماج میں کاب پروا نہ کئی مگر ہو سماج خاند جی ہو جی رات انہاں عزت کے محبت مطح قربان کئیو مگر انہاں عزت خاتر محبت چھڑے نکری چھوکری جی کو آئے پانجی محبت لائے جی کو آئے پانجی مائٹن کے عزت کے قربان کئیو مگر انہاں لیڈر جی کو آئے جی کو پانجی محبت چھڑے نکری چھو چھاکھانت ہے انہاں دنیا میں کچھ تھین تھے گھریو نا اگر انہاں چھوکری جی کو آئے محبت میں گرفتار تھی ونیا تب انہاں جی کو آئے سکینڈل چھئی ونیا انہاں جی کھاہانی چھئی ونیا تب انہاں ترکی تے کیا ونیا انہاں جی آہوں داہوں سندس پتھر جیڑے دل کے نرم نہ کرے سگی چھوکری انہاں رات جی کو آئے گلگڑائی تھی روے تھی انہاں خان جی کو آئے انہاں چھڑن جی داہوں کرے تھی سندس محبت یا واسطہ رہتی سندس دل تے کا گال اثر نہ کئی انہاں جرے انہاں کے ہر ہر گھر واپس ونیا لاتو چاہے انہاں کے چاہے تو تو گھر واپس ونی مگر انہاں تنے گھر کییں واپس ونی سگے وہ مائٹن کی تچھلی آئی ہوئی انہاں خاصے وہ ماں تھیڑ واری ہوئی ایڑی حالت میں کیڑی چھوکری مائٹن لائے جی کو آئے کاری تھیڑ جو سبب بڑھ جن دی زندگی تہیں تانہ انہاں کے ملن وہ کیترہ تانہ سان دی کے کے مائٹن جے کو آئے ایڑی چھوکری ان کے قتل بکرے چھڑی نائن کاری کاروں میں انہاں کے مارے چھڑی نائن وہ انہاں نیئن میں ہوئی انہاں جے ستارے چمکڑ شروع کئی ہو یعنی لیڈر جے کا ستارہ آوا اسماں تے چمکڑ شروع کئی آوا انہاں کے اندھائی جی ککرن ہے انہاں نتھے گھو انہاں چھوکری سان انہاں شادی کریں آؤں انہاں جے ککرن میں واپس اچھی ہونا انہاں جے امام میں عزت وطن دے تھی انہاں کے پائن جے آئندے فیوچر جو خیال ہو انہاں کے جے کو ہو یوں ہو کہ اگر آؤں انہاں شادی کرنے تو مجھے سب محلتے معاملہ ختم تھی بھی اندھا مجھے سیاست پانی ایتری چمکایا سیاست تیترو آگیا ودی میں ہوئی انہاں سیاست نہ کرے سگا انہاں کے روان دو چھڑے ہلی ہو بھی ہو انہاں کے چمن لگو تو گھر ون آؤں تو سا شادی نہ تو کرے سگا مجھے عزت کے تھک لگن دو آؤں زندگی میں کتھا جی کون رہندیس مجھے وددر شہرک جے کیا ہے جی وری گھری مدد کھاپو اٹکل سمجھے پندرہ وی ان ورن کھاپو جنہاں سندس شہرک جو ستار ہو جاتے تھی ہو یہی ساگے عورت واپس زندگی میں نمودار تھی تھی جی سندس نالو حرکے جی وارت تھی ہو جی رہو ملک جو مشہور سیاست دان تھی ہو قوم جو لیڈر تھی ہو تڑے انہاں جے اگیا محبت جو بل جے ہو جے کہ واس ورٹھن کھاپو اے پیرن ہیٹھاں جے کو نکھے لتاڑے چھڑی آئیں شراب جی یا بوتل جے ورٹان کھاپو اے زمین ساٹھ ٹکر جی پاس پاس تھی تھی انہاں جے ٹکرہ ٹکرہ تھی لیا کرے چھڑی آئیں مگر وہ آج جے نئے رنگ میں بھی سماج جے کو بدنام داغ بن جی انہاں جے سامو آئیں اے انہاں ساہنے جے دیب بھی وہ سوچیں دو رہو یہ دنیا میں سماج جے بدنام داغ کارہن جے ٹکا مگر سندس دل بھی بھی بے دی دنیا جے اخبارن میں ودن ودن سرخی انسان سندس موت جی خبر شایا تھی سندس واکھان اے تاریخ میں خاص نمبر کر دیا بیا یہ نجی زندگی جے ہر پہلو تے روشنی بھی دی بھی ہر قوم جے نیٹر جے کو آئے انہاں جی واکھان کرنا نگو ملک کو جو ورو سیاست دان ہو نہ کریں نجی خرابی جے ادن جے برخلاب جے کین حلچل مچائی بھی اسمت وروشیہ جے کا ادہ ختم کرالنا نجی کی تحریک شروع کئی بھی کارکے مانون میں مقبول جے کو بنایا چھڑی ہو ملک میں ماتم جی لہر جے کی پھیل جی وی چھائیں چھائیں جی وی انہاں جی لاش سا ہزاریں مانو ہوا پیر پان جی جائے بھی نہ ہوئی پیر جی یہ پوئے تینے ودھندے تھی ویا انہاں جی لاش مطا بے حد گلہ ودھا ویا وہ گلن میں پور جی وی ہو وہ امام جو لیڈر ہو جے ادن خلاب برخلاب حلچل مچائی یہ ڈاکٹر صاحب انہاں جی اکڑی لیڈر جی اکڑی زندگی جی اکڑی داستان گودھائی جے انہاں لیڈر جے کو آئے اسمت فروشی ادن اللہ تحریک شروع کئی انہاں کے یہ وہمو گمان میں نہ ہو انہاں اسمت فروشی جی جی کہ جڑ ختم کریا تھو انہاں جڑ جو سبب ہی آئویاں انہاں جی بنیاد جو سبب ہی آئویاں انہاں پان جی محبت کی یہ ٹھکرا ہے نہاں انہاں جی جی ادیتے نہ پوچیا انہاں جی گواہے پندھاویا سالنکھا پو جرے ہوئی تحریک میں آئیو تکنا واپس محبت کے جرے ہلے حالت میں رٹھو تہو یہ تھک برداشت نہ کرے سگیوں انہاں زندگی جی ادھک موت جی بادی میں انہاں زندگی ختم کرے موت جی بادی میں خلی دیو اساں جی ماشرے میں اڑا لیڈر انہاں شاید موجود بھو جن شاید آئیو چھا یقینی طور پر ہوندہ چو کہ جرے ہو سیاست میں انہاں تا گھڑن جی جذباتن کے گھڑن دی محبتن کے گھڑن دی عزت انہاں کے پامال کرے پانجی ترکی ناں پانجی دیکھو آئے وادارے لائے پانجی ماملن کے لسنے انہاں جی عزت کے بتاواتے لگایا چھلی نائن یہ نہ سوچی نائن کہ یہ دیکھو آئے عورت دی عزت انہاں اچھا ہے زندگی زیر بن جی ونجے تھی زندگی خراب تھی ونجے تھی سرپ وہ پانجی زندگی کے سمار لائے پانجی ترکی منزل انتے پہنچان لائے پانجی سیاست میں نالو چمکان لائے اب انہاں کترہ نہیں کترہ نہیں دل ان کے ٹوڑے اجھے کو آئے کترہ غریب ان جاں دل ٹوڑی تھا کترہی محبت کرن مارن جاں دل ٹوڑی تھا کترہ جاں گھر برباد کرے جے کو آئے لیڈو جے کا ہلوڑ وہ ٹوڑی سیاست دان تھی انتہا اسمبلی میں اچھی ویان تھا اسالی ہنے نیکسٹ کہانی جے کو آئے کترہی موت نیکہانی کترہی موت میں ڈاکر یاس کادری ودیرن زمیدہ جے ذہن کے جنجھوڑی ہوئے ہیں آئیں ہدایت کہی آئیت ہے سماج میں اڑھا ودہا طبقہ پانجی جے کو ود مان پی جی شاند میں اترو تظالی میں جابر تھی ونجن تھا تا غریب ہیں مسکین ہیں مان پی جی سندنکیل محنت جی پوری اجرت بن اتھاری یوں یہ سبب آئے جو غریب مان پی جی غربت سبب بکھا ہے بیماری میں مستقل جی کو آئے پانجی پی رکھوڑی ہمیشہ لبائی گاندو آئے غریب غریب تھی دو ریجی بیندو آئے امیر جی کو آئے امیر تھی بیندو آئے سندس بولی سندھی بولی میں ہک جی کو چوانی آئے تکے چوے تو ترائیس جے اٹھکے تہلے یعنی رائس ترائیس آئے پر انہ جو جی کو اٹھب آئے انہ جو احترام کرنگا ساگی ودے ری پت موٹی نالے ہک کتو ہندو جو خیس لڑو پیارو ہندو ہک دین کتو گھوم تھی بھیو ودے رو تر آپے کھا بار تھی بھیو جیس تاہیں کتو واپس نہ آئے ودے رے تک قیامت مچائے چھڑی ہک بیرے سندس نوکر جو کت آئے کتو گھد بیمار تھیا آئے بوجھے کو ودے رے کے پنجی پتے لی بیماری سبب صدی رات منڈکان آئی ہر ہیرو ہلائیں سندس بیماری لہنے لائے کوشش کائیں کتو ٹھیک بھونتی ہو ودہ ہماری سندس نوکر جو کتو گلو ہو جی پوٹ جی تبیت گاڑی خراب تھی بھی آئے یہ تھی ہو ابتڑ ہی تھی بھی موٹی جو آئے ککن دو بے طرف جو آئے بار پھت کن دو رہیو نیت سبو تھی بھی زمیدہ جو آئے پہ جی گھنی سکی لدے کتے کے کمبل میں بیڑے گاڑی میں بیارے شہر جی جانور جی ڈاکٹرن ڈاک کھنی بھی ہو جی محل دھرم آنکتو ہو مسکین جو باہر بخار میں تڑپی رہیو انہ وقت نہ بڑے رکھے کوب جی کو آئے کیا سنا آئے ہو تپانڈ نہ بار رکھے بھی نہ تکلیف میں تڑپن دے چھڑے پیو بنیت ہے انہ بار رکھے بخار میں جی کو اتروں تیز تھی بھی آئے انہ کے بھی آؤں جی کو آئے شہر کھنی بنیان کے ڈاکٹرن کے لے پا رہے ہیں انہ کے جی کو آؤں بر وقت نہ نوکر جی بار گلو کے دوہ نہ ملی جی سبب انہ جی موت واقعی تھی تھی بنی انہ کہانی میں جی کو آیا صاحب جی کو آئے غریبا جی پیڑا کہ نہایت درد مندی ساں لکھی ہوا ہے انہ لکھی ہوا ہے کہ سماج جی جی میں جی کو ظلم آئے ہو تمام تر ودلو بنی ظالم بے حص ودیرن جی کرے انسانیت جی کو آئے ہمیشہ انہ جی موت تھی بنی دی انہ ودیرے انسانی زندگی خوادی کتے کے اہمیت جی سبب انسانیت جی موت واقعی تھی انہ کتوں جی کو آئے واپس سہتیاب تھی ویو انہ جی کو نوکر جو بار گلو ہو وہ بخار جی سبب بروقت دوانہ ملن جی وجہ ساں انہ جی موت واقعی تھی بنی دی نہ کہانی کے طور پر ڈاکٹر صاحب انہ کتاب میں یعنی امسانی کتاب میں جی طریقے سا بیان کریو آئے انہ طریقے کے جی کو آئے کہانی جی سٹویک ہے آؤں کے بیان کریانتی کہ کیڑے طریقے ساں جی باہر سردی ہوئی ستارہ بجے کا جن تپے تھڑکیا سی اے کھا بچڑ خاتر پہنجا جسم ککرن جی کمبلن میں چھپائے بیچھا ہوا آسمان اے بادلن جی ڈکڑھوڑ لگی پئی بھی جن ہمالیا جی برف وارا چوٹین تا سی اے جے کھا بیڑا بھرے اتا آیا جن اتر جی ہوا سو ساٹھ کرے پی لگی ہوا جی سرد جھوٹن جسم میں اکدر گرم گرم رتخے بھی جے ہوا جمائے چھڑیو وہ وڑنجا پنہ کہ برفانی توفان میں پھاتل کافلے مانگر تھے رکیا وڑنجا تھڑا انہی مسافر مانگر جی کہ سی اے سبب چورن پورن جی کوت بھی نہیں میں نہ ہو جے جمی بھی آوا سی اے کھا بچن خاتل پنجا مو پرن میں چپائے ویٹھاوا پرن میں لکایاں نہیں چھڑیاوا گوٹن جی جوپن مانگر جی کھا دون جہاں ڈکاندہ ڈکاندہ رات جی مدھائی میں جی کھا گونتی ہے اتروں قدر سی اے جی ہوا جی حالت کچھون کہ گوٹن میں سی جو چھا حالوں دو آئے گوٹن جی جی جوپن جی وچھا میں وڑے جو بانگلو جن انہی جے گریبانی حالتے تھٹھولی کرے رہے ہو مطلعت تمام جھوپڑین جے ویچھ میں جے کو انہاں مدیرے جو بنگلو ہو سو سبین جھوپڑین جے گریبانی حالتے جے کو آہے مزا کو دائے رہے ہو انہی وجہ سے جے کو رات جے کو آہے بھجدی بھائی سردی بطنے بھائی ککرن ماں حلکیوں بھوندو کرن لگیوں حواز جے کا آواز ہوا دیز تھی دا بیا باہر جے کو آہے آہ چھے یا جی بھائی اوچھ تو جے کو آ مدیرے جے قننتے موتی جے مہ کڑ جا آواز ہے چڑھ لگا مدیرے کو ڈکڑڑ دائی بسترے ماؤک ٹھے تکڑو تکڑو جے کو آہے دھرنا بھیوں موتی بدے گلو جے کچھ مام موتی کے بھرتو گلو کے رو گلو صند سے نوکر جے کو حویلی میں کم کندو زمیدار جی انہا جو پوٹو گلو جے کو جسما جے تے حک چیک جی پرانی کمیز انہ کے پاتل بھی برسات میں سجو بھیجی رہیو ہوں سجو بھیجی بھیو ہوں اترے قدرت تھدھی ہوا یعنی جسم میں بید مانگر پہ ڈکیو یعنی جسم جی کو آئی اس کمزور بار جیس میں تھدھی ہوا لگی تاہو بے حد ڈکڑ لگو سدس خادی میں بھی جی کا دند کھڑکی رہی آوا سائیں گلو ڈکڑے چاہیو یعنی گلو جی کو آئے پڑے رہے تو چاہے کہ سائیں پہ جب برف جڑا ہاتھ کھڑی کچھن میں بھی دھائیں موٹی جی کو ہو سو رمو جے کتے جے پویاں حلی بھیو یعنی گلونا پہ مدھائی کو ولی رہے کہ سائیں جی کو آؤں موٹی کے جی کو آئے گولے واپس کھڑی آئیو یہاں موٹی جو کو ہو رمو جے کتے جے پویاں حلی بھیو ہو یعنی گولا کھا پوکے اس موچی وارے دھر مالا جے کھڑی آئیو یہاں گلو پہ جے کھڑن پیرن جے کھے عمر بھر شاید کو جتی نسیبی نتی بھی گرم کرلا اکھے بے جے مطا پی رکھی آئیں تاکہ انہ جا پیرم دھرم تھی سگن وادے رہ جن گلو جی گال کھے دھوئی ناو تو انتا سی امی دھکی رہو آئیں وادے رہو موٹی کے چوڑ لگو یعنی انہ جے کھو آؤں موٹی کے چوڑ لگو تو جے کھو آئے سی امی دھکی رہو ہے یہ حال تو کھے بھائے جے ویجو پھڑی وانیا جے کھا رول ہوں دھائیں انہ جو اڈائی اشر تھی دھائیں وہ پاں جے جے کھو ہے لبز گلو کھے بچ جائے اتا بھائے میں سیکے وچ جے بڑے رہے جے کھو آئے یک دم اپنی ڈاڈاڈاڈنی انہ پاں جے موٹی لائے جے کھو ٹوال کھایو انہ کے بیڑے موٹی جے جسام کھو ب جے کو ہاں ماتھ رہی گرم کھیر کڑی تھوڑوں موٹی جے پیالے میں بڑھ دہیں موٹی جے کو آئے کھوکاٹ کرن لگو جے ڈاڈاڈاڈاڈاڈے جے ڈاڈاڈے رمو جے کتے جے ڈشک جی داستان چھوٹے چھالا بیٹھوئیں گلو ڈکندو 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 در پولے باہر ہلیو بیو بارہ ہوا جی برفو جا جوڑو جھوٹو واپس سرت جھوٹا جکا ہاں اندھر اچڑ لگا پڑے رو اتیو چند لگو تا کےڑی نہ تھدی ہوا ہے اتی دھر مند کئی منجیگ سورے بھائے جے ویجیو رکھیا ہی گدلے دے موٹی کے سمارے رو جے مخا کمبر بجی چھنے آئی موٹی صدی رات کٹ کرنے رہی ہوں چھو جہرے ہوں صدی راہ جے کو سیارے واری رات میں جہرے ہوں نکری بھی ہو وہ رمو جے کتے جے کوئیاں انہ کے جے کوئی تھد لگی بھی زائرہ انسان جانور انتسار اکندر جاندہ رہی سردی گرمی جے انہیں تے با سرک ہی دو آئے جہرے کو تو جے کوئی سو بیمار تھی پیو سردی جی وجہ سا انہیں ہی رات جے کوئی وہی کہانی گلو سا بھی تھی نوکر جے پٹسا وہ بھی بیمار تھی پیو سردی جے کوئی انہ کے گھر موکلے چڑیو انہ رات کوکاٹ کندے کندے موٹی کے جے کوئی بخار چڑی آئیو یہ خبر ناویس کے گلو جے کو نوکر جے پٹسا انہ کے بھی انہ رات تیز بخار چڑی آئیو صبح ماہ صدی رات جاگندے جاگندے انہ جی خدمت کندے موٹی جی صبح ماہ اٹھو انہ جے کو تمام چتمن جی حالت میں پانی نوکرن سا بڑ لگو انہ جاگندے کھڑی چڑی آئیو چھو تا انہ جو موٹی بیمار تھی پیو انہ پانی نوکرن کے ایک آدی کھڑن جو چہی تا انہ کے شہر کھڑی مانیا جانورنج درہ پٹر نا اینہ جو علاج کریاں کرایاں یہ نا سوچیں انہ سا گرد ناکے جے کو گولے کھڑی آئیو وہ جے کوئی سی این میں صدی رات پسیو آئے نتھدی ہوا میں جے کوئی آئے وہ رکی رہیو وہ ہے وہ بیمار تھی پیو آئے جہاں یہ کوئی موٹی بھی مار تھی سکے تو تک یہاں گلو بیمار نہ تو تھی سکے انہ وقت گلو جی حالت انہ دیٹھی بھی پر انہ پہ انہ جو کوئی اثر نہ تھی ہو چھو کہ وہ غریب جو بار ہو موٹی جے کوئی سو زمی دار جو پالیل کتو ہو انہ جو جے کو من پسند جانور ہو انہی وجہ ساں جانور کھے انہ ودی کے اہمیت نی انہی جے کو نوکر ہوں دا ہے ہمیشہ نوکر جے کا ہے ورن مانوں جے زمی داران جے ودی رن جے ہمیشہ زیادتی جو شکار تھی انتا ظلم جو شکار تھی انتا انہیں ان کے کنیب ودی رن کھے زمی داران کھے جے کو ان موٹبر مانوں کھے اللہی گھٹ احساس تھی دو آئے پانجے گھٹ تب کے وارے مانوں جے پانجے نوکران ساں دوہ وٹھی وٹھڑا لائے وہ شہر روانوں تھی دو آئے گاڑی میں پانجے موٹی کے کھڑی ہیں ڈاکٹر کے دیکھا رہے واپس جنے ورن دو آئے تا خبر پہندی آئے تا گھلو جے کو آئے صدی رات سیکت دو رہیو سی امیں جے کو تھد نکے لگی بھی تڑپند ہو رہیو غربت سبب جے کو انہ جا مائٹر انہ کے دعوانہ وٹھی دائی سگیا آئے ہو جے کو تڑپندے تڑپندے انہ رات تیج بخا جے سبب انہ جی موت واقع تھی وئی جنے موٹی وری آئے ہو تاوا وٹھی تا ونیرے کے خبر پہی نوکر جے پٹو گھلو جی موت واقع تھی وئی ہے دوکٹر آیاز قادری سماج جی ہنہ ونیرے جی وہ بے درد یعنی کے بے حسیدی کلی داستان گھدائی ہیں ایڈی بے حسیدی کلی داستان تو گھدائے بیان کرے تھو انسانیت جنے مرید ہی ونیے ایساس جنے مرید ہو ونیے تاڑے ایڑا ہی زمیدار مانگے انسان انسا سلوکن تھا انہیں ان کے انسان جانورن میں کوئی فرق نہ تو محسوس تھی جی مو گدھائے ہوتا ہے انسان بے جے کوئے جان انہ جے اندر اندیا سا اندو آئے انہ کے بے تکلیف تھی اندیا جانور بے جاندار آئے انہ سب جے کوئے بھلے انہ کے انسان ان مانگے اشرف المخلوقات انسان آئے انہ مانگے جے کوئے سمجھنا اندیا ہے پر پوک ہو اکڑو وفادار ہے پالتو جانورا ہے پر آئے تسار اخدر انہی طریقے ساں انہ جے کو موٹی جے کو سیتیاب تھی دوا بٹھی ڈاکٹر کھا آئے پر جے کو موٹی انہ جو گلو ہو انہ جو موت واقع تھی بے انہ کہانی کھے جے کو رفریاست کادری زمیدارن دی بے سی جی سبب بیان کئی ہو آئے انہ کے جے کو آئے سبب بیدن ہوا آئے ماشرے میں انہاں زمیدارن لائے انہاں مانون لائے جے کو پیسے جے سبب جے کو عرور تکبور جے سبب پانچے گریبان کھے جے کو کو اہمیت نہ دیندہ ہیں پانچے اردھگرد اڑاڑاڑاں مانون ہوندہ ہیں یا انہیں جے گھر میں پانچے جے کا نوکر ہوندہ ہیں انہیں انسان بے ایڑا جے کو آئے جے کو زیادتیو کرے شدیدہ ہیں انہیں جے کو بے احساس نہ کندہ ہیں انہیں ان کے گھرچے تھا ہوا جے کو آئے پانچے گھر نوکرن جی بھی قدر کن وہ بے انسان ہیں ان مجبور جے تحت کم کند تھا انسان کے احساس کے جاگان لائے دردناک کہانی کی بیان کئی آئے انہ میں بے حسید داستان سمجھو انہیں گدھائی آئے آسان جی آخری کہانی ماں انسان آیا ماں انسان آیا مذہب جیوہ کہانی آئے کہانی کہانی زندگی جو احوال لکھی ہو آئے مذہب جی آڑ میں مار جی بھی ہو پسندی اتنی پھیل جی بھی جو ہک بے جا انسان دشمن تھی بیا آزادی کا پہنے آئیں جو یہ واقع ہو آئے جے کو آئے واقعوں بیان کھیا تھی پکیر بابا جو صرف انسان ہو انہ کے کے ساتھ کو لالچ نہ ہو کے ساتھ کو مفاد نہ ہو کہ جی سابی نفرت نہ ہو ہندوان صاحب جی کو آئے موسلمان صاحب انہ جی محبت دی ہو انہوں نے ذات پاتھ جو کہ انسان انسان فرق نہ رکھوں نہ مسلمان انسان نہ ہندوان سا موسلمان صاحب انہوں نے کتاب میں کیلے طریقے سا جی کو آئے کلم بند گئی آئے کہانی میں ڈاکٹر صاحب چاہے تو موسلمان صاحب انہوں نے خبر نہ ہو انہیں جو نالو چھا ہو انہیں جی زات کےڑی ہو انہیں جو مذہب کےڑو ہو کتھا آئے ہو وہ انہیں ہندے بھی شہر جو ملو ننڈو خیس جی کو آئے سنجان دو ہو انہ کے کافی ورہ کھا بچھی جی کو مانو مسلم بھی آیا پے خاموشی خاموشی میں پنجے خیالن بھی ہمیشہ گھوم رہا دو ہو کڑے ہو مندرن میں نکرندرن جی کو ناکوس جی صدا ہندی بھی جا آسمان تہیں پھیل جی جی کبھی دی بھی یا مندر جی دروازے تے پنی بھائی رہا دو ہو مندرن جی وجنرہ گھنٹی جو شور جی کو ان دو ہو پجارن جی بھجن ان دھا واپ دی انہیں میں مگن تھی بھی دو ہو ای اترو تا ہوا ہے جی کو آئے انہیں پجارن کے دیوکام نے آگیاں سر نوائے کے کو آئے پجارن کا دو تا انہیں جسی یہ محسوس تھی دو جو انہوں کو فلسفر ہو جی اے دے گہرے مسئلے تے بھی چار کرے پیو تا ہی اندر چھا پیا کن جن جو بھل خیص نہ ملا دو جی مندرن میں جنے وہ نکرندو ہو تا مرد ہے اور تو انہیں جسی چا منا دا واہا تا یہ بھگوان جو سندہ ہے سندس بھگوان سا لو لگلا ہے صبح جو جڑے مسجد جے اچن منارن مہا موزن جو اللہ اکبر جی سے جڑے صدا تھی دیوی تا چوہ طرف وہ آواز پکڑ جی میں دیوی تا خاموشی سا اٹھی اچھی مسجد جی چانٹھ دے ویرن دو ہے وزو کندرن ڈا خاموشی سا پہ نیاری دو جڑے پیش امام قرآن شریف این سورتو کہت سا پڑھن شروع کندو ہو تا انہ جی مٹھی آواز میں وہ انہیں مست تھی دو تا جڑوں نے دل جی اکڑی خواہش بھی دل جی اکڑی انہ جی مسجد جی کی بدی بھی دیوی جڑے نمازی ان کے سجدے میں میندو دسندو ہو تا باری ایڑے مسئلے تے سوچ ویچار میں پیجی میندو ہو انہ کے یہ حل نہ تھندو ہو تا مزید ماں نکرندر نمازی کھیس دسی چمند آوا تا بیچارو مجزوب آئے اللہ جو پیارو بانو آئے ننڈو وڈو مرد عورت ہندو مسلمان کھیس فکیر بھابا کرے سریند آوا کھیس نہ گھر ہو نہ گھاٹ بھی نہ مالک جی زمین سندس بسترو ہوئی آسمان نہ جو محل جی چھت جے چندے تارن جی لالٹین جی کا انہ جا روشنی لکند آوا کڑے ہو مندل جی ڈاکڑ دے وانی سمی راندو تا کڑے ہو مزید دروازے تے وانی کھیس انہ کے ننڈا چیویں دیوی نہ تا وہ سا دی رات شہر میں پہ گھومن دو ایڈی طریقے ساں وہ جی کو آیا جی تا انہ جی کو آیا گھوم بھیک کرار ہو جی سکون جی تلاش میں ہو پورے شہر میں پہ رولو آنگے گھومن دو شہر جدے کا کتا انہ کے دسند آوا رولو کتا تا بانکڑ لگند آوا مگر انہ کے اگیاں سنجانے لائند آوا تا ہی پاہن جو کند ہیٹ کرے چوپچا بھو تا حلیووی دو چوکی دار جدے منہ کے دسند آوا پریاں تھا اندھن تکیر کیر جیڑر کندو ہو اور یہ بیجو اچھی دسی اور خوب خاموش تیویں داوا این چاوان داوا فکیر بابا ہی رات گزرن ماری ہے ونی آرام کر این او جے کو آیا ہے آرام سا ونی پنجے سپائی کے تکیندے تکیندے اگیاں حلیوی دو ہو سندس وار سنیا سنوانگر بھاٹا دگا ہوں داوا جن جو چگو جے کو آیا ہے سندس رگی ڈاڑی� سندس وارنوانگر ہمیشہ دزم مٹی میں میری ران دی بھی جس متے جگاڑے رتی کلر جو جے کو الفی پاتل ہو گی اس ایک کو رکلہت ہے هکملھیں اینہ جی سندس ملکیت بھی اینہی ملکیت جو مالک ہو نکے کھاں گرندو نکے کھاں وٹھن دو کڑے کو دیوان ہندو نکے بوجہن کرائیں دو کڑے کو رحمدل مسلمان خیش مانی کھارا چڑDire مانی لہا کدیب انکار نکا دو پر اگر کو نکے پیسو دی دو تا انکہ خار کھائیں دو این انکہ خارن سا رسی پیسا اچھلا ہے واپس انکہ مو نیا ہنن دو موت تی ہنن دو این انکہ خارن میں نیہارن لگ دو چاہی رہی ہو جے تہنک دنیا میں تب مانو جی تو کو ویلیو ہی نا آہے یعنی جیتر موہے میں انسان انسان ہی نہ رہی ہو آہے انسان دھڑی جو پجاری نہ پر دنیا جو پجاری تھی بھی ہو آہے جدے سندس الفی لیڑو تھی میندی ہو یوں تڑے کو سکھی دل ہندو یا کو مسلمان انکہ نئی الفی پارا چھتی دو این انہ ویل ہوا انہاں تھوڑا تھی نگاہ انہ میں دسند ہو این انہ جی مہربانی کندر اکھیو جگو آئے جو کی میندی ہو جے کہ انہیں متھاں اگھر کے مہربانی کئی ہو جے اگھر کڑے کڑے کہ انہ جی سیر بٹھا رہا ہے کہ چھڑی دو یا کہ انہوں کی گسل کر رہا ہے چھڑی دو نہ تا ہونکھے جے کو آئے پانجے اندر صفائی ستھرائی جی کو خیالی نہ ہو این انہ کے عادتی نہ بھی ہو اکثر خاموش رہن دو ہو جہاں سندس زبان کے کو تالو لگن ہو جے کڑے کڑے موجھ میں اچھی بھی ہو چار لفظ گالائیں گالائیں دو ہی کونوں اوچھ تو ہی اوچھ تو اکڑوں نے چو طرف کہرام مچی بھی ہو آباد شہر جے کو جڑی بھی ہو چو داری بائی جا آلہ جے کا ہر طرف نظر اچھڑ لگا ہندو ایک طرف جمعہ تھے لگا تا مسلمان ورے بے طرف جمعہ تھے لگا ہندو مسلمان جے پاڑے مہاں نکرن موسلمان ہندو جے پاڑے مہاں نکرن لائے لڑ پلان میں لگی بیا چو آزادی جو دو رو ہک بے جا دوست بوا پاڑے وارا ہوا تڑے بوو شریف مذہب جی جے کی تاسو پسندی بھی ہندو مسلم جی ویڑ بھی جے کھا انہ میں ہک بے خے سنان نہ لگا ہک بے جا دشمن تھی پیا چاکھان تا پہنجے جانو مال جی سلام تھی انہی میں ہی سمجھا ہوں تا پہنجے دین وارنسا گر ہو جوں بینی پاسے ہک بے خے لڑ پلان جیو جے کی گربہ گرمی لگی پیوی انہ تیاری میں سب لگا پیا با ہر گھڑی حملے تھی ان جو جان جو خطروں انڈو کہیں کھے بھی یو پتو نہ پیو تا کیر حملو کندو ہندو سمجھن داوا موسلمان اساتے حملو کندو موسلمان سمجھن داوا مطا ہندو اساتے حملو کرے چھڑے چو طرف سنسان تھی جن تکو راکاس آئے ہو جے شہر جے مان کے کھائی چھڑے ہو جے چودری جے پاڑے میں آس پاس جا پہلوان اچھی گرد تھیا اے چمن لگا آج رات چودری جے ہکے میں کش لگائی دا سی انہیں دین جے دشمن کے سبق سے کھاروں مار پاڑے میں ہونچھا گالیوں کرن لگا پاڑے میں مٹنگوں کرن لگا جن سری عمر پیسے ساں ساں کے لٹی ہو آئے یہ اساں جے حق جی لڑائی آئے اساں پاکستان جی جنگ بڑھا دا سی اساں اسلام جو جہاد کندہ سی آج یہ انہیں کافران کے جے کو ریکھا ہی دا سی تا موسلمان شیر تھی دائن بھلے ہیں انہیں دو تی پوشن کے بھگوان یاد اچھی بنی پیس لو تھے رات جو انہیں سبین پاڑ میں پڑوں میڑ کئیو چودری اے جے مانوں یہ پلان کئیو جے کو آئے ہیں بھگوان دا سی جے گھر جے کو حویلیتی اچھی ہم لوگ کندہ سی رات جو وہی جوان جنگ میں پاڑ میں گھڑا بہرہ آیل مضبوط بھہدل جے کو مانوں ہوا انہیں کبھونین جے کو آئے منتخب کئیو کہ جہاد لہ تیار تھی ونن سیٹ دمڑی مل جے کو آئے بھگوان دا ساں انہیں جے کو آئے جے کو آئے ہیں جے کو چھیتے ہم لوگ آگا سی بے طرف جے کو بے طرف جو بے طرف جو بے طرف جو بے طرف جے چودری جے اتاک میں سب جماعتیاں آئے جے کو آئے سو کڑپلان چھاؤں موٹر چھاؤں کے ملک جو براغو کبھولا ہے اسے درم داس جے کو آئے سو لفظہ تو گالا ہے سیٹ درم داس نوجہان کے جے کو آئے مختری بھاندا اچھی گھڑ گئیو مخاطب تندے چھائیو چھاؤں بھارت ماتا جے شریر کے ٹکر ٹکر گرن نیدا آدی رات انہیں نیچ مسلمانان کے جن ہمیشہ آسان کے جے کو آئے بہی پاسے تنگ گئیو آئے جن دی پورین لٹین چورن این دھارن کھا آسین کڑے بھو شانتی میں نرائی آئیں ضرور مزو چکھائیں گا سی منجہ مطروں جو کی رات جی یود آمان جے دھرم جی یود آئے بھارت ماتا جے مامان جی یود آئے اچھو تہنن نیچ مسلمانان کے ایڑو تر سبق سے کھاریوں جو کھین چٹھئے جو کھیر یاد اچھی گنی این ہمیشہ دھنیا کے یاد کا دعوتن آگر خیصل ہو تھی ہو تک کچھ نو جوان منتخب اندو کیا جے کو آگے رات جے چودری دین محمد جے گودام پہ انہیں حملو کرن جو رو پلان چھائی ہو اے ملی کہ یہ خبر نہ بھی چودری بھی جے کو آگے پانجہ مان جمع کرے سندس حویلی کے حملو کرن تیاریوں کرے رہی ہو سورج غائب تھی چو طرف خاموشی تھی واری جے کو آگے مانو گلین میں نظر ہی گون آیا ہر کو پائن جے گھر جے اندر مضبوطی ساں بارہ کڑو نئی اندر بھائی رہیا آستے آستے رات جی موڑھائی وزن دے بھائی گھڑی آگا جا بارہ لگایا راستے تے کہیں جے پیرن جی آہٹ بودھن میں ہی نا آیا کتے جی بھوک تھی فکیر بابا کے کتے دچھو چو کہ راستے تے پیرن جی کڑی آہٹ میں سوچ تھی تک کتے جے کو آیا ایتی خاموشی ایتی نا رات خاموشی بھی جو پتو بجے کو آہے جو کو ہلندو ہو تا اندر جی بھی آواز بودھن میں ہی نگلی بھی فکیر بابا کے کتے دچھو تا خاموش تھی بھی ہو سنسان رسکان تے اے دے وقت پہنجے خیالان میں گرک اندھائی امیں ہندہ ہوڑا ہیڑی ریت فری رہی ہو جن کو خاموش تاریک پاچ ہو جے وڑن جی پوٹھیاں سرکو تھیو خاموش کوئی ہیڑی اچھی رہی ہو آئے کہ لکھلو بڑن جے کوئیاں کچھ مانو لکھل بھی ٹھاوا اے اندر پانن میں گا لائیو تا خاموش تھیو تا کیر اچھے بھی ہو وڑی خاموشی تھی بھائی ہکڑو جنو وڑی بیٹے نو جوان وڑن خبار رہتا تا فکیر بابا کے جلی آؤں اے پچھن تھا کو کیر آئی تنجو نالو چھا ہے کوب جواب نہ ملیو تنجو مذہب کیڑو آئے سالو کافر آئے یہ اکڑو چھوڑو نکتو جو اندھائی میں وڑی مانگر چمکیو اے سندس چھاتی میں گھڑے چھڑو بیاریل ہمرا وڑن ماں نکری آیا انہن ماں کہہ رڑ گئی اوہ یہ تو فکیر بابا ہے انہن جے سردار غصے میں چھو چھڑیو چھڑیو حلو حلو دیر تھی رہیا جے کنے تھوڑی دیر تھی وی تموکو اتما نکری ویدو سب چھوکچا پنجے سردار دے پویا حلی آویا پکیر بابا آجتے آجتے زمین تھا کندھ ماتھے خیو سندس لبانتے یا ہی موسکرات بھی اکڑی نظر ماتھے کھڑی رٹھائیں اے وری پہنجو کندھ مزید دا کھڑی کھڑی آئیں جن وزو کندھرن کرتما سورتوں پڑندھر پیش امام اے سجدے میں جھکیر نماز انہا نیہاری دو جے وہ آستے آستے اٹھیو اے ویران تاریخ گلن میں وری بدھر لگو آجتے پوتو تیسی وری انہے رستے میں اے پکڑے ویدو وری جے کو آیا انہا سوال جواب شروع کی بیا کہ تُو کئے رہی تُو انجو نالو چھا ہے پیتی انجے پاچے میں بیٹھل تنو جوان نکھا پوچھیو مگر کیب کیکھے بھی جواب نہ ملیو وری چمن لگا بدھر تنو جو دھرم خیڑو آئے مسلمان آئی ایک آواز آئیو ماریو نیچ کھے ایک کرپا ہوا میں پھر یو اے سندس پیت میں چھپ جیو آہ جی آواز تھی بیا پوٹھتے رہل بھی ساتھی اچھی نکتا ایسا انہیں گھے سا ملیا تا نسی حیران تھی یا فکیر بابا اے ایک نوجوان حیرت میں چاہیو اوہیر نہ کھےو باقی تھوڑی بھڑی بچیو انہیں مہل مارتھمان اکریو تا افسوس جیو تریو پواند جیو سب بھائی پنج اگمان جی پویا ہا لیا بیا فکیر بابا گھنی دیر خانپو اے جے کو آئے اتھےو آسمان نیہا رہی بری سندس اکھیوں مندر نا گچی بھائیو اے جے کو جنت خیس ناکوس جی صدا پوزاری جا بھجن گھنٹین جو آواز پوزاری جو بھگوانا گیا سر نواندرسن میں آیو اے ایستہ اتھن جی کو ششب کئی پتھورو اگتے حلیو اے وری کلی پیو شہر میں بٹ بٹھا لگی وائی اورتون جی رڑیو بارن جا رون جا آواز بچایو بچایو جا آواز بندو کنجے ٹھکا ٹھکا لگی پیو گولین جا زور زور ککاٹ لگا پی آواز لٹھین جو ٹھیکو چورنے کھنجرن جی چمکاٹ لٹیو ماریو جی خوفناک شور کھان زمین آسمان ہکتی بھیو شہر میں بائے لگل بھی گھر بائن میں جی کو آئے نظر اچڑ لگا بائے آسمان انتہی پھیلی بھی ماریو کافر آہے تکیر چاوڑ لگو ماریو مسلم آہے ملیٹری پولیس جے کیا ہے مشن گنن جا آواز پھیل جی بھیا ہر طرف چو طرف ملیٹری پہرو جی کو آئے پھیل جی بھی ہو ریڈ کراس ہی لاری میں جی کو آئے مولن این زخمین کھے اسپطال کھنی بھیا جی اسپطال پوتا تو انتے ڈاکٹر جی کو آئے فکیر بابا کھا تو پوچھے تو کی رائیں تنجے نالو چھا ہے ڈاکٹر جے جواب میں جی کو آئے یہ زخمی خواری پچھن لگا تو جو مذہب کیڑو آئے زخمی وڈو ٹرہ کرنے بیٹھل ڈاکٹر نرس بھائی دکی بیا شاید دیوانو آئے نرس چاہیو تو ڈاکٹر صاحب ماں ہندو نا 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 مسلمان آیا نا 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 ڈاکٹر صاحب ماں انسان آیا ڈاکٹر صاحب مکہ زخم بنین دنا ہندو آئے مسلمان کا رسی آئے یہ زخم جے کھا ماں مجھے جسمت دیسو پیانا یہ مسلمانا جا بن الزخمائن یہ ہندوان جا بن الزخمائن مجھا زخم ہے جے کاہن سو انسانیت جا زخمائن ڈاکٹر صاحب مجھو موت انسانیت جو موت آئے ڈاکٹر صاحب بار بار چبر لگو مجھو لاش ہندو مسلم بنین جے حوالے کا جو جے میں ہوں پہنجی شکل ڈسی سگن جے میں کے بھگوان کے اگیاں سر نوان اللہ آگیاں سجدہ کرن بئی چٹی طرح نسڑ میں اچن زخمی چکتی بھیو سندن لبن تے جے گو آہے عبدی کھل پھیل جی بھئی جا چاہی رہیو جے تمہ انسان آیا پرے کھا ناکوس جی سدا آئی کوئے دیکھا وہ ازان جی آواز آئی کجارین بھجن گایا نماز اللہ اکبر اکاریو ہندو بھگوانا کی اثر نوائیو مسلمان سجدے میں جھکی بھیا پر فرق پیوتھ صرف فقیر بابا کے پہلی دردناک کہانی جی کی ڈاکٹر ایاز قادری بدھائی آئے انہ کے جرے اسی بدھوں تھا اسی پانھ جی کو آہے لرزی منیوں تھا ایڈو انسان جی کو کئی بھی مذہب جی تحسو پسندی میں نہ ہو کئی بھی مذہب جو دشمن نہ ہو وہ ہمیشہ ہر مذہب سا محبت کرن مارو ہو جی انہ میں مودھائی ہو آکے ہندوان جی مندر تے بھی نوتا ہندوان جی ریتن رسمن کے جی کو آہے نہاری دو ہے انہ تے سوچ ویچار کندو مزید ان میں اللہ اکبر جی آواز ہو چندی بھی تا بانی مزید ان جی جی کی آہے انہ جی سیڑن تے بانی بھئی راندو ہو انہ جی جی کی آہے انہ امام صاحب جی جی کی کرت ان دی بھی انہ جی دعاو ان دی بھی انہ جی نماز یا تریخہ اندھا آواز ہو بدھن دو انہ جی کند میں بیند آواز ہو انہ جی دل کے سکون ہی دو ہو پر ہی سب گالیوں سب سنجاندھر مانو انہ فسادن میں ہی نا جٹھو تہی تک کینجی بھر جی کو آہے انسان آہے کینجی بھر جی کو آہے برائی میں نہ آہے نہ کینجی سٹھائی میں آہے ہمیشہ نہ کہکھے انہ سانکو رخصان تیو آہے تہیسانی معاشرے میں جی بیڑا مانو آہے جی کو کہیں جی سابل جی کو آہے مذہب جی تاثب پسندی نہ کندہ آہیں کدے کے جی برائی میں نہ ہوں گا انہ کدے کے کی تکلیف نہ دیندہ آہیں ہمیشہ جی کو آہے ہر انسان کے انسان سمجھی انہ جی مدد کندہ آہیں وہ یہ نہ دسندہ آہے کیڑے مذہب جو آہے ہندو آہے مسلمان آہے کرسچن آہے کیڑی بولی گال آہے تو اسی بھی جی سے تو اکڑے جی کو آہے اکڑے انسان آہے تو اگر وہ شاید انسان کے انسان سمجھے تو یہ انسانیت جی کو آہے معاشرے میں ختم ہی نہ تھی ہے اہڑا جی کا واقعہ معاشرے میں پیدا ہی نہ تھی یہ آسان جی کو آہے داستان افسانے جی کو لاسٹ ٹوپی کو انہ کے پاند ختم کریوں تھا